تو پیار کا چہرہ بنتا ہے چہرہ بنتا ہے دھولک لڑی میں بھی روئے تو پھر سہرہ بنتا ہے اسلام علیکم گوڈ مارنگ گوڈ مارنگ پاکستان میں اس وقت کہاں موجود ہوں یہ میں آپ کو بتانا چاہوں گی کین اس سے پہلے آپ کو بلوانا چاہوں گی بسیم بادامی اور اقرار ہمارے ساتھ ہم تینوں ایک ایک کامن جگہ پہ موجود ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور امید آپ سب لوگ بلکل خیر خیریت سے ہوں گے ٹک ٹک ہوں گے ہم تینوں ایک کسی گھر میں موجود ہیں لاؤنج میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آج کے دن ہم تینوں یہاں کیوں موجود ہیں یہ ایک سوال ہے کہ ایک ساتھ آپ الگ پروگرام کرتے ہیں آپ الگ پروگرام کرتے ہیں میں الگ پروگرام کرتے ہیں اور آج میرے پروگرام میں ہم تینوں اکھٹا کیوں ہیں نہ یہ بسیم بادامی کا گھر ہے نہ یہ اقرار کا گھر ہے اور نہ یہ میرا گھر ہے لیکن بسیم آپ بتائیں کیا وجہ ہے آج اس لیے کہ آج سات دسمبر ہے اور وہ شخصیت جس طرح انہوں نے کہا یہ ہم تینوں میں سے کسی کا گھر نہیں ہے لیکن وہ آدمی جس نے ہم سب کے دلوں میں گھر کیا اور ہم سب کے دلوں پر راج کیا اور راج کرتا ہے آج بھی یعنی کہ جنید جمشید آج ہی کا دن تھا جب وہ ہم سے رخصت ہوئی ایک سال بید گیا ایک سال بید گیا اور پتہ ہی نہیں چلا ایسے لگتا ہے کہ جس سے مطلب جنید بھائی ہے ایسا نہیں لگتا کہ وہ ہمیں نہیں ہے اتنا ذکر رمضان میں بھی تراؤوٹ جب آپ ترانسمیشن آپ لوگ کر رہے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ جس سے ہمیں سچی بات ہے سوال ان چند مومنٹس کے جب ان کے بھائی آئے اور وہ زبط نہیں کرسکے بنا ہمیں لگا نہیں کہ جنید بھائی نہیں ہے کچھ ایسا کچھ ایسی فیل ہوتی ہے کہ ان کی پریزنس اتنی لیولی تھی کہ وہ لگتا ہے کہ یہیں کہیں گھر اب یہاں آئے ہیں تمہیں سوچ رہا ہوں کہ وہ یہاں تھے یہاں رہتے ہیں ابھی ہم شو شروع ہونے سے پہلے ہم درائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے پھر ہم دائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے اب ہم لاؤنج میں آگئے تو وہ ایک ایک رونک ہے جنید بھائی کے گھر میں جو کہ ہم آپ سے شیئر بھی کریں گے ایک سفید ہر طرف ہے میں بہت مین میں تھی جب میں صبح صبح آئی تھی لیکن جب اس کے بعد میری آنکھیں کھل دیں گے فریشنیس ہے اس گھر میں پوزیٹیوٹی ہے اور انہوں نے اپنی لائف میں بھی ہمیشہ یہی فریشنیس یہی انرجی یہی پوزیٹیوٹی پروموٹ بھی کیا اس کو خود ایکزیبیٹ بھی کیا ہے جب وہ آتے تے قریب تو وہاں پوزیٹیوٹی شور شرابہ اللہ گھلا خان صاحب کیا لیں بلکل بلکل تو وہی چیز ان کے گھر میں ہی وہ چیز موجود ہے ان کی پاملی سے مل کر آپ کو بھی اندازہ ہوگا ہم یہاں تینوں آج اس ہی خاص وجہ سے ان کے گھر پر موجود ہیں اور وہ کونہ جو جنید بھائی کا فیوریٹ کونہ تھا گر میں جہاں وہ بیٹھا کرتے تھے زیادہ وہ ہم آپ کو دکھائیں گے ان کے فیوریٹ بڑھتن ان کی ہر چیز جس کی عادت انسان کو ہو جاتی ہے وقتن پا وقتن وہ ساری چیزیں ہم آج آپ سے شیئر کرنے والے ہیں شو کے ذریعے اور اسی دوران آپ دونوں کے ساتھ اتنا ان کا ٹائم بھیتا ہے وہ ڈسکس کرتے ہوں گے کچھ نہ کچھ ایسی بات وہ ساری باتیں ہم ان کی شیئر کریں گے آج کے شو پر ان کے بچوں سے ملاقات کروائیں گے اور کیونکہ ان کی بائی سامنے تو نہیں آ سکتی ہیں لیکن میں پھر بھی جو میرے دل میں سوال ہیں جو بہت ساری خواتین وہاں بیٹھی ہوئے ہیں وہ پوچھنا چاہتی ہیں میں کو question paper لے کر آئی ہوں جو میں اندر بھیجوں گے اور اس کو بھر کر واپس آئے گا تو سارے جواب میں آپ کو ضرور یہاں بتاؤں گی اچھا جنید بھائی سے میری ملاقات اتنی نہیں ہیں میں دو تین انٹرویو کیا ہیں ان کے اور ویسے سیچ پر ملاقات ہوئی ہیں لیکن ماشااللہ آپ لوگوں نے تو آپ نے خواستہ پر بدا نہیں ہے آپ نے تو کتنا عرصہ ان کے ساتھ بزا رہا ہے اور وہ بہت کچھ سیکھا بھی ہیں انہوں نے کوئی آپ سے ایک بات ایسی شیئر کی تھی کہ ان کا دل جو بدلنا شروع وہ پہلی چیز کیا تھی جو ان کا دل بدلنا شروع لیکن پاپ سٹار کی زندگی ایک گلامرس زندگی سے اس زندگی طرف مائل ہونا کیسے شروع اچھا میں یہ یہ جو سٹوری ہے وہ بہت دفعہ بتا چکے ہیں چھوٹی سے ایک بات وہ شیئر کرتا ہوں جو کہ اس کا شیئر تسکرہ نہیں وہ بات انہوں نے ایک دفعہ سہری کے نشریات کے بعد ہم کو ایک ڈیڑھ گھنٹہ بیٹھے انہوں نے یہ بات بتائیں کہ جب وہ اس طرف آگئے تھے اس کے بعد فینانچلی بہت ٹھیک ٹھاک پروبلمز میں آگئے تھے شاید ابھی دنیا میں نہیں اس لئے ایک دنیا میں میری حمد ہو رہی ہے بہت ٹھیک 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 پروبلمز میں آگئے تھے ایک تو ایسے میں یہ بھی ہوا ایک دفعہ کہ اس وقت کی جو ایک سب سے مشہور ترین ایک برینڈ تھا ایک ڈرنک کا جس کو پہلے بھی پروموٹ کرتے رہے وہ اس وقت اتنی بڑی آفر لے کر ان کے پاس آیا تھا اور انہوں نے اسے معذرت کر لیا ایک تو یہ بات پھر بھی جب بہت زیادہ مسئلے مسئلتے رہے تو انہوں نے ایک فلم کے لئے اگری کر لیا تھا کہ میں ایک فلم میں کاؤں کروں اور انہوں نے مجھے بتایا کہ اس کے بعد اس فلم کے لئے انہوں نے ٹریول کیا اور سارا کچھ کیا تو انہوں نے اپنے وضاقتہ تبدیل کر لی تھی فلم کی ریکوائرمنٹ کی وجہ سے ان کو دوبارہ شیف شیو سارا کچھ کروانا تھا جو کہ وہ کہتے ہیں میں اپنے آپ سے بہت کچھ دیر تک لڑتا رہا کیونکہ شویب منصور صاحب میں شویب کی بات ٹال نہیں سکتا شویب نے کہا کہ تم نے یہ سب کرنا میں شویب سے لڑتا رہا بل آخر میں نے وہ بات مان لیا وہ کہتے ہیں میں اپنے آپ سے جنگ لڑتے لڑتے ہیں بلال میں نے تائے کیا اور میں نے فیصلہ کیا کہ ہاں میں دوبارہ شویب کلا لوں گا اور I will be back to that life جب میں سیٹ پہ جانے سے پہلے make up کروا رہا تو وہ جو صاحبہ میرا make up کر رہے ہیں and I know that lady اور میں اسی لئے کہتا ہوں کہ کسی کے بارے میں judgmental نہیں ہونا چاہیے وہ خاتون وزا غطہ میں کوئی عالمہ نہیں ہے لیکن میں سمجھتا ہوں انہوں نے جو کام کیا وہ ایک لاکھ عالموں سے زیادہ بہتر کام کیا ہے کہتا ہے جانید بھائی کہ جب میں سب کرا رہا تھا تو اس نے مجھ سے کہا کہ کان میں میرے کہا کہ آپ تو ہمارے رول موڈل ہیں آپ کیا پیسوں کی کمی ہے کیا ہو گیا آپ کیوں وہ فیل شوڑ کے دوبارہ اس طرف آگئے اور جانید بھائی کہتا ہے کہ یہ ایک جو جملہ اس نے مجھے بولا اس نے مجھے کہتا ہے جملہ بولا اور میرا چہرے کا رنگ اڑ گیا کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں میں لوگوں کے رول موڈل ہوں اور میں اس لائے کو چھوڑ کے دوبارہ اس لائے پر آ رہا ہوں وہ کہتا ہے میں نے ایکسکیوز کیا اس خاتون نے کہ میں پانچ منٹ میں آتا ہوں میں ہوتیل کیا میں پیکٹ مائے بیگز میں نے پاکستان پر رجیک میں نے دوبارہ کینسل کر دیا اور دوبارہ اس لائے پر آ گئے پہلی دفعہ نیدہ فیصلہ کر لینا کہ میں ادھر سے ادھر آ رہا ہوں یہ آسان ہوتا ہے ایک دفعہ وہ فیصلہ کرنے پر آپ مطلب سے مشکلات فیصلہ کر رہا ہوں پھر آپ کے سامنے آفر ہو کے آئے اور اس پر سٹک کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے جنہید بھائی نے یہ کام دیکھا یہ جس طرح انہوں نے واقعی سارا نیرےٹ کیا تھا اکرار کبھی آپ جس طرح کے پروگرامز کرتے ہیں اور اپنے جان جو خم میں ڈال کر سچائی کو سامنے لے کر آ رہے ہوتے ہیں تو جنہید بھائی نے کبھی آپ سے بیٹھ کے ایسی بات کی جنید بھائی جب مجھے شروع میں ملے تو کہتے تھے میں ٹی وی نہیں دیکھتا بہت کم ٹی وی دیکھتے تھے تو وہ مجھے میرے پروگرام کی وجہ سے نہیں جانتے تھے جب جو پہلی ملاقات تھے دو سال پہلے شاہ ہے مجھے 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 دیکھتے تھے ہاں تو پھر لیکن جب ہم نے رمضان ساتھ کرنا شروع کیا اور اس میں ایک سیگمنٹ تھا نیکی کا سیگمنٹ جس میں ہم لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کرتے تھے تو آپ یقین کیجئے میرے اس کام کو کرنے کی بہت بڑی وجہ جنید بھائی بن گئے تھے وہ اتنی محبت سے داد دیتے تھے اس طرح سے گڑے لگا کے کہتے تھے یار اللہ تم سے بہت اچھا کام لے رہا ہے اقرار تم بہت لوگوں کی مدد کر رہے یار تم ہاری وجہ سے اس سیگمنٹ میں جان پڑ گئی ہے یار اس کی وجہ سے کتنے لوگ تو وہ اتنے پیار سے اتنا سارا دیتے تھے اور اتنا سراتے تھے کہ وہ دل چاہتا تھا کہ آپ وہ کام اور جان مار کے کریں تو وہ پھر یعنی جنید بھائی کے ساتھ پہلا تعریف اور پھر وہ آہستہ آہستہ پھر ہم نے سرے آم میں بھی جنید بھائی کو زحمت دی اور وہ وہ کام جنید بھائی کا میرے دل کے اور میرا دل ان کے اس کام کے اتنا قریب تھا کہ جب انہوں نے یہ والچاکنی ختم کرنا شو کی اور کراچی کے کوڑے کو اپنے ہاتھوں سے ایک شخص نے کیا اروج اس انسان نے دیکھا اور پھر ہم نے دیکھا کہ خود بیل چاہوں سے کدالوں سے کورا وہ ٹھکانے لگاتے رہے تو پھر ہم نے اس طرح کچھ پروگرامز بھی کیا تو پاکستان پاکستانیت وہ صرف دل دل پاکستان گانے تک محدود نہیں تھی وہ ان کی ذات میں سراپا وجسم نظر آتی تھی تو بس جنید بھائی کے ساتھ وہ انٹریکشن پھر ہمارے مجھے لگتا تھا کچھ اچھا اور بڑا ہونے والا ہے وہ اگر پروردگیار کی مسلحتیں ہیں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اپنے پاس جلدی بھلا لیتا ہے ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد ہم آج جنید بھائی کے یہاں گھر پہ موجود ہیں ان کی پیوریٹ گھر کی جگہیں جہاں وہ ریلاکس کرتے تھے بلکل گھریلو شو ہوگا آج ان کی بچوں سے ان کی فیملی سے ملاقات ہوگی آج ہم جنید بھائی کو دوبارہ جیئیں گے اور آپ لوگ کو بھی یاد دلائیں گے کہ ان کو ہم سے بچھڑے ہوئے ایک سال ہوگا ہے گوڈ مارنگ پاکستان وہ جو پیار تھا کہاں کھو گیا وہ جو ساتھ تھا جدا ہو گیا تم ہی بتاؤ کیسے سہوں جو غام دے گئے ہو مگر ایک چل ان کی جو فیملی ہے ہم ان کے ساتھ ان کے گھر پر موجود ہیں اس پک جنید بھائی کے چھوٹے بھائی ہماری و جمشید گیاں موجود ہیں سلام لیکم پھر ان کے بڑے بیٹے تیمور سلام لیکم تیمور پھر ان کے منجلے بیٹے کہتے ہیں سیکید بابر سلام لیکم بابر بابر سے میری پہلی ملاقات ہے پہلے نہیں ملاقات ہے اور یہ سب سے چھوٹے ہیں ان کا نام ہے سیف اللہ اور جن کو ابھی ملاقات سے پہلے جب ہم پہلے ہی ملے ہیں تو کہا گیا جوال آب دا فاملی ہے نا ہیرو آب دا آپ فاملی کے ہیرو ہو گئے ہیں کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے وہ ہم شیئر کرتے ہیں ابھی بتائیں گے تیمور آج ایک سال ہو گیا ہے جنید بھائی کے انتقال میں سیریسلی میں نے ابھی واسیم سے بھی یہی کہتا کہ ہم جو ہے نا وہ بہت سیارے انداز میں جنید بھائی کا ذکر کرنی ہے ہم آپ لوگوں کو آپ دیدہ نہیں کرنے آئے ہم آپ کو دکھی نہیں کرنے آئے ہم جنید بھائی کو یاد کرنے آئے ہم سب مل کر یہاں تو آج ایک سال ہو گیا ہے جنید بھائی کو ہم سے بچھرے ہوئے بس اس دن کو کافی میں بڑی کر رہا تھا میں میں ہونسٹی بڑا سا اس دن سے بھاگ بھی رہا تھا کیونکہ وہ ساری خوفناک میں بھائی کرنا چاہیے جو اس ٹائم کا سما تھا وہ سارا ریکال ہو رہا تھا تو ایک میں تھبڑا سا درد کر رہا تھا بس دعا اور سپورٹ بھی اسے بس بزہرہ اس ایک سال میں تیمور کتنا بڑا ہو گیا وہ کہتے ہیں جب باپ ہوتا ہے تو سب بچے ہوتا ہے جب تک باپ دن تا تو باپ نہیں رہتا تو بچے خود با خود اپنے پیروں پر کھڑا ہو جا کتنا بڑا ہو گیا دب چک ہے ورپاس فلسپید میں سب چیزیں ہو گئی ہیں میرے لائف کے 2 years جو ہیں بہت سپیڈی گزرہ ہیں جس میں میرا کام بھی شروع ہوا میری شاہدی بھی ہوئی ہمارے پوری فیمیل نے حج کیا بچی بھی ہو گئی بیٹی پیدا ہوئی مطلب کہ بہت سپیڈی یہ 2 سال گزرہ ہیں تو میرے مطلب بھائی یکین نہیں آرہ کرتی جلدی ایک سال بھی گزر چک ہے لیکن میرے لیے سپیڈی ایونٹس گزرہ ہیں لیکن میں اندر سے اسی ٹائم پہ ہوں جہاں تیمور کی جب بیٹی اس کے ہاتھ میں جو میں نے دیکھی ہے بیٹی وہ اسا لگ رہا ہے چھوٹے جونیت بھائی اتنی جونیت بھائی سے اس کی شکل ملتی ہے آنکیں تو ناغ لگتا ہے جونیت بھائی فغود ملیا بہتنی چھوٹی سی وہ بس یہ اللہ تالہ کے طریقے ہوتے تھوڑے کامپنسیٹ تو نہیں کہہ سکتے بس ایک دسٹریکشن کہہ سکتے اللہ تالہ کی طریقے ہوتے ہیں ہمیں ہمیں دسٹریک کرنے کے لیے ہمیں اللہ تالہ کی طرح سے گفت ملا ہے اس ایک سال میں تم نے کب کب کس کس وقت جو نہیں تھا کو سب سے زیادہ مس کیا ملتا ہے ان اللہ ہوتے میں کبھی بھی اس پاسے نکل ہی نہیں سکتا ہم میں ابھی بھی اس دن میں ہی فاسا ہوں لیکن ہروں بس زندی گزارنی ہوتی ہے تو ایک ایسا سمجھے کہ مسک پہن کے بس اپنا کو شکر کر کے بس دن گزار ہوں ہم ہم کہ یہ ایسا ایسا انسیڈن تھا کہ میں میں کبھی بھی اس کو بوک سے کھوں گا اس دن کا ٹواما جو تھا اور اس کی سارا جو اس کے ایوانٹس تھے اس کو کبھی بھول نہیں سکتا تو یہ کہنا کہ میں کب مس کرتا ہوں یہ صحیح نہیں کہ ان کو تو ہمیشہ ہی مس کرتا ہوں بالکل یہ چیز ایسی ہے جس کا ریپلیسمنٹ کوئی ہے ہی نہیں وہ بھر نہیں سکتا جی تو یہاں تیمور کے بات بابر کا نمبر آتا ہے بابر سے میں پوچھنا چاہوں گی بابر ایک سال ہو چکا ہے ابو کے انتقال کو بابر کیا کرتا ہے میں تیمور کی بارے میں جانتی ہوں کہ وہ بزنس پی کر رہے ہیں آپ کیا کرتے ہو ابھی پڑھائی کر رہا ہوں ابھی پڑھائی کر رہا ہوں بس ختم ہونا لیے پڑھائی توجہی دسترب تو نہیں ہوگا اس تیک سال میں سب کچھ ہی دسترب ہوگیا کچھ بھی اس لین کے بعد سے ابھی ایک سال ہوگیا ہے ابھی ہم رکاور تو نہیں ہوئے سنس دارے دے آج بھی بس یہ ہے کہ ایک سال پہلے میں ایسا نہیں تھا جسے میں اب ہوں کیا فرقایا تمہارے ہیں بہت زیادہ فرقایا ہے کہ کیونکہ جو بابا جو چیزیں کرتے تھے ابھی ان کو آگے ہم نہیں لے کے جانا ہے تو ہم سب مل کے ان چیزوں کو آگے لے کے جانا ہے تھوڑا رسپونسپل ہوگیا بہت زیادہ رسپونسپل ہوگیا ابھی کو شکایتیں ہوتی تھی پہلے کہ تم اپنا کام جو ہے وہ طریقے سے نہیں کرتے اب رسپونسپلیٹی زیادہ آگئی بہت زیادہ آگئی پہلے کی مقابلے میں اب اسے دانٹ پٹی تھی کسی بات پہ دانٹ نہیں مگر وہ سمجھاتے تھے نماز پہ ان کا مجھا فوکس کرتے تو اس پہ کہتے تھے پانچھو وقت کی نماز پڑھو تو تم وہ فالو کرنے کی کوشش کر وہ چیزیں نہیں میں فڈتا ہوں نہیں وہ تو صحیح ہے لیکن وہ طرح ہے اب بہت زیادہ رکھا دے دے کرتے ہیں بچوں کو اسی طرح ٹوین کیا جاتے ہیں تو تم کوشش کرو کہ ہاں ان کی اپورس وہ باتیں جو جو نصیت کرتے تھے جو چیزیں بتاتے تھے اب پہ زیادہ فوکس ہوتے کہ اب وہ بتانے ہارے نہیں ہے تو تو خود سے ہی کرنا ہے تینوں میں سے سب سے فیوریٹ بیٹا کون تھا وہ جو لادلا نہیں ہوتا زیادہ ازہار کرنا محبت کا حق کرنا تینوں میں سے کون ایکسپرس تینوں میں سے نام جی گئے ہوتے ہیں میری دادی مجھے والیہیت کہتے تھے والیہیت ہوتا ہے بہر کا بڑا تو بسیلی اببہ والیہیت تو بسیلی اببہ کیلی بھی میں والیہیت تھا بابر was the middle one زارہ was one and only سیف was the little one little one middle one one and only and بالیہیت سب کی اپنے نام لیے اپنے 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 نام اگر آپ کی ناموں سے بھی آپ کو پکارا کرتے تھے بالکل اور سب سے زیادہ کام کس سے لیتے تھے وہ پانی پلا دو چھا ٹانگ لبا دو میری شرد نکال دو اس بچے سے سب سے کام لیتے تھے بسیلی دبانے کا ہمارا ایک چین چلی زندگی پہ پہلے میں دباتا تھا جب میں پڑا ہو گیا تو کہتے تھے کہ آپ تمہارے ہاتھ درد کرتے پہ بابر ہو گیا تھا جب بابر پڑا ہو گیا تو پہلے کہ بابر کے بھی آپ درد دینے لے گا آپ سہت کرے گا بسکلی چین میں ہمارا یہ چلا ہے over the years باتیں کس کی مانا کرتے تھے تینوں میں سے ایک ہوتا ہے نا چاروں میں سے بیٹی بھی باتیں کس کی مانوائی جاتے ہیں بسکلی مشفلہ ہوتا تھا سب مل کے بیٹھتے تھے کہ کوئی ہوتی تھی بات دسکشن ہوتی تھی تو سب مل کے بیٹھتے تھے اور ڈیسائی کرتے تھے کہ بھئی یہ کیا کرنا ہے سب کے اپنیان لیا جاتے تھے اور پھر اس کے بعد اپنیسشن بنائی جاتے تھے بادامی آپ لوگوں سے آپ سے اور اقرار سے جب وہ گفتگو کر رہے ہوتے تھے اپنے بچوں کی تو سب سے ایک ذکر کس کا ہوتا تھا تینوں میں سے ہمارے بچوں کے حوالے تھے نا مزاق ہمارے بچوں کی مزاق نہیں بڑا بہتا ہے میں ان سے کہتا تھا یار میں آپ کو میں کہتا تھا آپ کو اترامن جائے وہ بھائی کہہ دیتا ہوں میں نے اپنے والے صاحب کی مرگ ہیں آپ کو بچے مرگ ہیں اور یہ مزاق ہم بار بار کرتا ہوں اور ہم کہتا ہوئے اور ہمارے بھی ہمارے بھی ہمارے اور پھر تو بہت ہی ہوتا تھا پھر ایک دن یہ ہوا کہ ایک دن مجھے ہمارے بچوں کی ملوائے دوں کہ میرے بچے سے بتا ہے کتنے بڑے ہیں اور کتنے ملوائے دوں کہ اس دن میں ہمارے بڑا شوال لگا میں نے کہا آپ سے کہہ رہا تھا کہ میں آپ کے بیٹوں کی عمر گاؤں ہم نے اس وقت بھی ہمیں لے دیا بتائے بغیر یہ لوگ آگئے تھے ہم وہاں بیٹھے ویٹھے ایک دم سے شوہ وہی سے شنو کر دیا تو میں تو بالکل اس وقت stump ہو گیا تھا کہ سب سے چھوٹے سایف اللہ سایف اللہ کم بھولتا ہے تھوڑا شرمیل ہے سایف اللہ نہیں ابو سے ڈانٹ سایف اللہ کو کس بات پر پڑا کرتی پیار تو کرتے ہیں اببا لیکن ڈانٹ بھی پٹی ہے ہم نے بتا دیا آپ کو کس بات پر پٹی ہے مجھے سب سے کم ڈانٹی پڑی ہے سب سے کم سب سے کم اس زمانے میں مجھے تو ہم نے بس 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 کبھی بھی نہیں کیا نہیں اببو سے میں پوچھوں انگر اس ایک سال میں سب سے اببو کی چیز کونسی چیز مس کی ہے مجھے گھر میں ایسی ایک چیز سے نہیں آتا ان جنرل پورا پورے یاد آتے پورا ایک چیز تو ایسے نہیں ایک چیز کوئی ایسی یاد نہیں آتا کھانے میں کیا پسند تھا کھانے میں ہم نے ہلیم خاتے تھے اور دیسی خانا کونسی عادت ہے آپ کی اببو سے ملتی ہے میں ہر بیٹے سے یہ سوال کرنا چاہوں کونسی عادت جنید بھائی کی سب کے اندر باپ کی ایک ہی عادت سب کے اندر ہوتی ہے تو سایف اللہ اندر کونسی عادت ہے امی کیا کہتی ہے بلتا ہے ہمارے اببو جیدی ہے بہتہ توم لگو میں بہتے ہیں اچھا توم لوگ بہتے ہیں بہتے ہیں اببا چلی گاری میں ہمانے میں بے آگا ہمانے میں بے آگا کہتی ہے کہ بارترون سے پول لے ضرور بہتہ ہے کچھ یہ تو ان کی مهن سی سم لوگوں بہتے ہیں یہ سب میں ہی ہے یہ سب میں ہی ہے لیکن چھوٹی بڑی چیزیں تو کہہ دیتی ہیں کیا تم لوگ کھانے وغیرہ بھی کہتی ہیں تم لوگ کھانے وغیرہ بھی کہتی ہیں تم لوگ کھانے پسند ان کے دار جاتی ہیں تو جانبیل ہے اور وہ ہوتا ہے نا کہ بچے اور باپ کے سونے کا سٹائل بھی سیم ہوتا ہے جیسے میرے میرے میاں بھی الٹے سوتے ہیں بچے بھی الٹے سوتے ہیں تو وہ ایک عادت ہوتی ہے آپ لوگوں کے بھی یہ والی اس طرح کی چیزیں بھی تکیہ کی نیچے ہاتھ رکھتے ہیں بچوں میں بھی کہتی ہے بتے ہیں یاد کے لطے ہوتا ہے اور بپ کے طرح بھی ہوتا ہے بھائیوں کی بہت سارے عادت مت sabemلت کریں آپ کی اگر بھائی آپ کی کیا عادت Junaid بھائی سے ٹھیک ہے jean Same Cara Junaid اور میں دیکھو بھائی بھی کھاتا 약 آپ دونوں میں فرق کتنا تھا؟ ایک سال ایک سال ایک سال اوبر تالے کے بہن بھائی مجھے مجھے ان لائک جنید بھائی میری پچاس سال ہوگی اور میرا اور جنید کا پچاس سال کا ساتھ رہا پھر جب سکول میں تھے تو جنید مجھ سے کلاس آگیا ہوتا تھا اور ہم نے میرے والد سب ائرپوس میں تھے تو ہم نے بہت زندگی ائرپوس کے بیسس پہ ائرپوس کے فلاٹس میں بھیاری ہے تو تو میں اور جنید ایک کمرا شیئر کیا کرتے تھے ہم نے چھ سات سال ایک کمرا شیئر کیا ہے لڑائی بھی خوب ہوتی تھی آپ دون کے دن؟ بہت زیادہ بھی ہوتی تھی بہت زیادہ لڑائی بھی ہوتی تھی ہاتم پائی والی ہاتم پائی ہماری سرک اتفا ہوئی ہے اچھا ایسی زبدست ہوئی ہے جو ہم نے ایک دوسرے کو پکڑ کے ایسے زور دوسن جیتا کون؟ جیتے تو وہ اب چھوڑو رہنے میں بہت زیادہ لگن ایک دوست بہت اچھا دوست ہاں بہت زیادہ ہاں جو جو انسان مس کرنا ہے ہاں کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ ہماری دو دو مہینے ملاقات نہیں ہوتی دو دو مہینے ملاقات نہیں ہوتی تھی لگن واتس اپ پہ اور ویسے connection بات ہوئی ہوتی تھی کوئی چھوٹی سی بات ہو مشورہ کر لینا کوئی اس طرح مسئلہ ہو مشورہ کر لینا کئی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ ہماری ائرپورٹ کے اوپر لاؤنج و ملاقات ہوتی اچھا چھوٹی بھائی تو کھل جا رہا ہے ہاں اس طرح بھی ہمارے ساتھ ہوتا لیکن ایک وہ باؤنڈنگ ہمیشہ رہی بھائی کے ساتھ رہی ہاں تو ایک بڑی ایک آپ دونوں میں سے امی کا لادلا کون تھا جنید بھائی جنید بھائی ہاں ہاں اور دونوں میں سے تیمی بتا رہا تھا نا ہمارے گھر میں بہت اس طرح کا رواج تھا اچھا حالانکہ جنید بھائی مجھ سے صرف ایک سال بڑھا تھا بہت مجھ کو جنید بھائی کہتے ہیں اہاں اور میری والدہ کے طرف سے خاص انسٹرکشن تھی میرے چھوٹے بھائی وینے مجھے ہمائیوں بھائی کہتے ہیں اچھا وہ بھائی اور اور کبھی کبھی جنید بھائی یہ بلکہ کبھی نہیں بہت زیادہ یہ اپنی اتھاریٹی سائز بھی کرتے تھے اچھا کہ میں بڑا ہوں لیکن یہ ہے کہ اس کا جنید پھر حق بھی نبھایا کرتا تھا میرا ہمیں جب چھوٹے تھے تو بہت مستیاں کرتے تھے بہت بھامنے مستیاں کتے بھائی ہیں آپ نے total اچھا چھوٹا تھا بیچ میں بہنتی لیکن وہ بہت چھوٹے تھے تو بس وہ میں اور جنید رہ جاتے تھے وہ ساتھ مستی کرنی تو ہمیں مہاری بھائی پڑی ہیں بہت ہمیں مہارے کھائی ہیں ہمارے ساپ سے شیطان بچے تھے تو عمومن میں جنید بھائی کو آگے کر دیا آپ کو کیا لگتا ہے جنید بھائی سے سب سے زیادہ کون سا بچہ زیادہ ملتا ہے تینوں میں کچھ نہ کچھ عادت کچھ نہ کچھ بچس شکلن مجھے لگتا ہے منجلا بیٹا میڈل والا بیٹا بابر جائے ہو دیکھو تہمی جب تہمی پیدا ہوا تہمی پیدا ہوا تہمی پیدا ہوا سمجھ لو کہ ہماری فیملی میں پہلی دفا ایک نفیو لیول پہ اور امی اور بھابی سب بہت بہت بچہ سب تہمی پیدا ہوا اور وقت تہمی پیدا ہوا جنر بھائی کچھ اپنی پیدا ہوا تہمی پیدا وہ بہت کھالا کی کوشش بہت کرتے ہیں لیکن اس طرح time نہیں دے سکتے جو ایک آدمی کہیں نوکری کر رہا ہوں 9 to 5 پھر شاہو بھر واپس آ جانا تو جنبائی کہ وہ life نہیں ہے تو اس میں جنبائی کی بہت ساری چیزیں میں دیکھتا ہوں اچھا پیمور میں لیکن میں سے کہتا ہوں اچھی چیزیں اٹھا نا بری چیزیں نہیں اس طرح یہ جیسے ملی بھی ہے ہماری تینوں کی eye sight جو ہے یہ سیم اببہ کی eye illness ہے جو ہم تینوں میں ہے ہم تینوں کو ہے اچھا اچھا مجھے جا اچھا جوادگ پیدے جید من کی ایکھو جید کی بہم pass 간 اللہ واچ ان screaming اور شکل ہوئی ، جیل میکنی یہاں بہت ہی بہتی ہے مہنگ ہوتا ہے شکلتا ہے سمجھانہ مطلب ہے کہ انسان بنان کو بیمار ہے ہمیر انسان تلکتا ہے انسان جو جئے نعمل کے باتے ہیں طب پر اوپ رابط ہوئی ہے اس کے لئے آپ لوگ آپ لوگوں کے لئے تعلی ہونے چاہے ہے کہ یہ ہمارا سخت جان ہے اے راکانی کہ یہ سخت جان ہے یہ دون ہے ہماری سخت جان ہے ہمارے پلار ہیں تو یہ ٹوٹ گئے تھے میں ہائے دکھا تھا میں جب ایک ایک بہت دکھا تھا ایک بہت دکھا تھا تو وہ ایک بڑا شاکنگ ڈائیم تھا میں ائرپورٹ سے اوطر رہا تھا وہاں نکل رہا تھا میں نے ٹیلیویزن پہ دیکھا میں پہتا نہیں تو لوگ میرے پاس رونے لگے تو تو مجھے اگر در وقت کہ اگر میں ٹوٹ گیا تو ان کو کیا بنا ہے تو وہ ایک بڑی اندرکی بڑی کشم کشم حقیقت تو میں جب پھر دفعہ اے اے ایوائی دی جو کیا تھا اور اور پھر دckoria اے 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 پھائی دیگ الرجل اور بلکل ایسے مجا ہے اگر آتہ ہے کہ آئے protagonist میں ایک رائے کر میں ایک سکتے ہیں اس کے حالي وہ Een طلب اے اے ایک انگل ہ TEAR کہ جانب بھائی کا اس سٹوڈیو کے ساتھ اس پروگرام کے ساتھ اس سٹوڈیو موجود لوگوں کے ساتھ خاص طرح بردامی کے ساتھ بنا کام کیا ہے اقرار سے کیا ہے تمہارے ہی میں نے ایک شو میں دیکھا تھا میں دو شو سکے تھے اور انہوں نے اپنے مو پر تولیا ڈالی تھی اگر دا مجھ سے پرسنل سوال پوچھتے ہیں میں تو کبھی جواب ہی نہیں دیے کسی کو تو وہ میری ایکسپیرینسز ان کے ساتھ اکچھے ہیں ایک دو ملاقاتیں بھی ہوئیں لیکن اتنی اپنایت سے برپور رہی ہیں کہ وہ انسان بھولنا بھی چاہے کہ اس تکلیف کو اس غم کو اس دکھ کو لیکن نہیں بھولا سکے وہ چیز بار بار اور جب ہم لوگوں نے یہ سنا تھا جو ان سے ایک ایک دو دفع بھی ملے ہوئے ہر کوئی میک اپ روم جو ان سے ملا وہاں بھی نہیں ہے وہ رو رہا تھا یا میری ساس رو رہی تھی گھر میں مطلب وہ تو کبھی ملی نہیں ہے کتنی خواتین رو رہی تھی جو ان کی ناتے سنا کرتی تھی کتنے لوگ روئے ہیں اس دن جب جنید بھائی کی انتقال کی خبر تھی آج سے بیس دن پہلے کراچی کی سڑک میں الیونتار پروگرام ریکارڈ کر رہا تھا سیاسی موضوع چل رہا تھا اتنے میں میرا پروڈیسر کہتا ہے اب جب پروگرام ریکارڈ ہو رہا ہو تو پروڈیسر کو اس بات کا پتا ہے کہ انلیس کی بہت ہی امپورٹنٹ بات نہ ہو he would not interrupt the show اور فرم میں آکے کان لوگ کے بات رہے گا شو کے دورہ میں رپروڈیسر کہتا ہے کہ خاتم نے آپ سے ملنا ساتھی میں تھوڑا سا ایررٹیٹ ہو گیا کہ یہ شو چل رہا ہے تو بھر بریک میں مل لیں گا ابھی پس نے اس سے کہا ہی تھا اتنے میں خاتم نے خود آگئی اور کامرے پر ریکارڈ بھی ہو ہم نے چلایا نہیں اس کو شی ستارٹڈ کرائنگ لاؤڈلی لائک اینیتھنگ اور کہنے لگیں مجھے آپ کو دیکھ کے جنید جمشیر یاد آتے ہیں میری خواہش تھی میں زندگی مجھ سے ایک دفعہ مل لیں آج آپ مل گئے ہیں ساڑکوز میں جنید بھائی آنا یہ وہ پیار محبت ہے جو آپ دنیا بھر کی دولت لوگوں کو دیکھ کے نہیں خرید سکتا ہے اور وہ سائی دولت سمیٹ کے لے کر گئے ہیں اپنے ساتھ وہ محبتیں وہ پیار یہ تو یہ کمان ہے ہمیں بھی نا لوگ ملتے ہیں تو آج ایک سال ہوگیا ہے وہ اس طرح ذکر کرتے ہیں جیسے جنید بھائی سے ہم مل کے آرہے ہیں یا ہم نے جا کے ان سے ملنا ہے اور وہ جنید بھائی کی باتیں ہیں لیکن تقریباً ہر دوسرا آدمی ان کا ذکر ذکر کرتے ہیں جنید بھائی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں اور اب کبھی ہوتا نا آپ کی کانوں میں آواز آرہی ہوتا جنید بھائی کی آواز وہ بیٹھا ہوا ہے جنید بھائی کے ساتھ یعنی یہ لوگ association حقیقت ایک چھوٹا سا وقت پہ لیتی ہوں وقت کے بعد دوبارہ واپس حاضر ہوں گے ہم یہاں اس پک جنید بھائی کی گھر پہ موجود ہیں مسیم بادامی اقرار میں اور جنید بھائی کی فیملی یہاں موجود ہیں چھوٹے سا وقت کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا گوڈ مارنی پاکستان نے ہے بڑھایا ہر ملک میں پھیلا دیا فرمان محمد عثمان نے ارشاد نبی سامنے رکھا سینچا ہے لہو دیکھے جو بستان محمد حیدر کی شجاعت ہوکے حمزہ کی شہادت دونوں میں نظر آئی ہمیشہ نے محمد ہر شخص کی گردن پہ ہے احسان محمد ہر سمت نظر آتا ہے فیضان محمد محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے فرش تو یہ دے دو پیغام ان کو خبر جا کے دے دو ان کو فرش تو کہ خادم تمہارا سعیدہ رہا ہے مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے حفاظت کرو اپنی مانگی کی مانا ہو ایسا قریب آ رہا ہے فرش تو یہ دے دو پیغام ان کو خبر جا کے دے دو ان کو فرش تو کی خادم تمہارا سعیدہ رہا ہے محمد کا رہا ہے سبحان اللہ وسیم وسی صاحب بہت شکریہ آپ کا اور وسیم بھی کافی عرصتے ساتھ رہے ہیں جنید بھائی ہے نا وسیم آپ جب نات پڑا کرتے تھے کچھ فرمائش بھی کرتے تھے جنید بھائی کی یہ پڑھویا یہ بہت قرآن کچھ بہت سکھتے تھے جننا کرتا تھے دادی سانداز سے دیتے تھے اور ماشا اللہ خود بہت اچھا ہرتے دے تو اچھا سنتے دیتے تھے ہم ہم ہمارے ساتھ شروع میں رمضان میں نہیں ہوتا تھے بعد میں آئے تو جب ہی پہلے دفاع آیا اور پہلے دفاع کلام بڑھا تو میں مجھ سے کہا کہ یار یہ شیک بندہ آگیا ہے ہاں 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 آپ کو خان صاحب کیوں کہتے تھے آپ کو تو نام خان ہے ہی نہیں پر کیوں کہتے تھے ہاں میں خیال ہے وہ اس لئے کہتے تھے کہ میں اکثر ان کو نااتھ اغرا پڑھتے تھے ہمارا ملاب بہت ہی تو وہ اس کا قرار کیا تھا کہ ایسی ملاب میں یہ جو آپ نے سور لگایا ہے کہ یہ سہی سور نہیں اس کو اس طرح پڑھا گیا وہ نے کہا کہ جی خان صاحب جیسے ہیں دو دعے دو دن ملاب میں پڑھ میں خان صاحب تھا علیہ وسلم وہ آپ نے نام پڑھی کہ میں محران ہوتی جب آپ ذکر کرتے تھا کہتے کہ خان صاحب شاید مجھے نہیں پتو آگا یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں شایف پارا السلام علیکم جنید بھائی نے بہن بنایا تھا بہت اچھی اندرسطاننگ اون سکرین نظر آتی کی کچن میں آپ کے ساتھ آپ کو بچاتے بھی تے بسیم جواب ساتھ کر دیتا ہے نا مجھے ہمارے ساتھ بہت نظر نہیں مجھے کچھو اگر آپ کھانا کھانا کھانے کی بہت؟ نیجے وہ واحد اسی شخصیتیں جو کھانا کھانے کیلئے بھی نہیں کھانا کھانا تو کھاتے بھی نہیں تے کھانا پدا نہیں کہا جلال جاتا لیکن وہ بہت مجھے سپورٹ کرتے تھے اور جو بھی مجھے کوئی تنگ کبھی بھی نہیں کرداتا وہ ایسی مستی ہو تھا کبھی بھی کسی لئے بھی مجھے تنگ نہیں کیا وہ بہت زہر باتہ ہیں مجھے جانتے ہیں کہ شاہی ٹپرے کی فرمائش کرتے ہیں میں جب ہی کھانا بناتی تھی وہ پرس ہمارا رمضان تھا تو میں ان کے ساتھی تو وہ مجھے دیکھا تو بڑے خوش ہے مجھے لگا کہ ماشاللہ جنید بھائی تینی بڑی شخصیت مجھے پہچانتے نہیں ہوگے میں نے کہا کہ میں شکرہ رہا ہوں میں اس چینل بھی کہتے ہیں میں تمہیں جانتا ہوں میں نے تمہیں دیکھا ہے کبھی کبھی دیکھا ہے لیکن دیکھا ہے تو میرے لئے وہ بہت سوشی کی بات تھی بہت اچھی بات تھی گئی وہ مجھے جانتے ہیں اچھا میں کھانا بناتی تھی روزانا تو مجھے کہتے ہیں تم ساری چیزیں بناتی ہو تو ایک چیز کیوں نہیں بناتی ہو تو شاہی ٹکڑے کیوں نہیں بناتی تو میں نے کہا شاہی ٹکڑے جنید بھائی وہ تو سبی کو آتے ہیں یہ کونسی نہیں چیز ہے تو وہ کہنے لگے کہ نہیں وہ تمہارے بھائی کو بہت پسند ہے تو میں یہ حیران کہ میرے بھائی کو پسند ہے آپ کو کس نے بتائی یہ بات تو میں نے کہا تمہارا بھائی میں نے کہا تو میں نے ایک ویڈیو ان کے ساتھ بنائی کہ آپ میرے بھائی ہیں میں آپ کے بہن ہوں تو آپ آج بتائیں گے سب کو تو انہوں نے میرے ساتھ ایک ویڈیو بنائی میری موبائل سے اور میرے سر پہ ہاتھ رکھا مجھے کہ آپ میری بہن ہیں اور انہوں نے یہ ثابت کر کے دکھایا اور مجھے خوشی ہے کہ ان کے جانے کے بعد ان کے بچوں نے ثابت کر کے دکھایا کہ واقعے میں ان کی بہت ہوں اچھا کیا ایسا ہوا میں ماشاءاللہ سے ان کی کمپنی کا میں حصہ ہوں اچھا اور ہم ساتھ کارے جزاپور کا میں حصہ ہوں تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ ایک جو رشتہ تھا وہ جو مجھے دیکھے گئے ان کی فیملی نے اس رشتے آج بھائیا اور آج بڑھایا تو میں بہت خوشی ہوں جنید بھائی کہ کھانے پینے کے شوقین تھے جیسے اب ہوتا ہے فرمایشی پروگرام ہوتا تھا گھر میں یہ پکے گا یہ پکے گا یہ بہت میں آپ سے بھی پوچھے ہوں اور اقرار واسیم آپ سے بھی کیونکہ بہار آپ لوگ کے ساتھ ہوتے تھے گھر میں ان کے ساتھ ایک تھوڑا سا انسپورنٹ بتاتا ہوں بیسکلی ہم لوگ جو تھے چھوٹیوں پہ گئے ہوئے تھے لندن تو ایک رات کو آئے کہ ایک چ stare نک ہے ہم گئے ان لوگ پ pernah ہم ہو خود کرتے ہیں پھر سیسے ٹوٹھے دیں پانچوے دیں خارتائے لف joint پانچوے دیں ہم لوگ ترکش دی کھا سکتے ہیں لیکن پھر بھی ہم کی فرمائز پر ہم لوگ پانچوے دن بھی ہم گئے وڈی گریل مجھے یاد لیا ہم نے پھر بھی ترکش کیزین کھایا جس سے میں نے اندازہ لگایا کہ ہم کو ترکش کیزین کھایا آپ نے جائیں گے کیا گیا کیا جنہیں ان کو سائکلنگ اس نے شروع کی بیٹ کے لئے بیٹ کام کرنے کے لئے جنہیں نے نئی سائکل لی بڑی نئی کٹ لی جنہیں نے کہا جب سائکلنگ کرتے ہیں پوری کٹ کے ساتھ تو صبح فجر کے بااد سائکلنگ کے بااد سائکلنگ کے بااد جنہیں نے وہاں آنا اور اس کے بااد ہمیں ناشتے ہوئے اوپر آٹھے سائکلنگ کے بااد گرد کام ہوئے اگنا ناشتے جنہیں نے کہا بھائی اتنا آپ نے دکھو بھیلد کیا اتنا پسیرہ نکالا جنہیں نے کہا جنہیں آتی کہا مجھ سے بہت کتا ہے ریح ی بارن یا رف کی بواد ہے ہماری ایک بااد ہماری فیملی میں سارے zijn یہ بھی سارے بڑے فود لابر ہیں ہاں وہاں اللہ تعالی کی طرف سے یہ این مرد دی گئی ہے تو اس کو پوڑا فل انجوئ کروں گا اس طرح تو بہت ایک دفعہ ہم رشیہ میں تے حسنا جنہیں اہم دیڈی کی پوستنگ ہوئی، موسکو آجا یہ وہ دن تا دل دل پاکستان کیا تھا 87 ہم سارے کبھی چھوٹے بھی ہوتے تھے اس وقت چھوٹے تھے ہم وہ رشیان بیٹھے ہوئے سب نے اپنا اوڈر کرنا ہے ہم بڑے فارمل طریقے سے بیٹھے ہوئے ساتھ بہت کو سب سے اپنی بھی پوسٹنگ تھی سب نے اپنی بھی ڈس آرڈ کر دی تو میں نے ایک ڈس آرڈ کی اس کا ساتھا ہے چکن میلما اب سب کا کھانا آگیا سب کھا رہے ہیں میرے سامنے اسے کھان رکھا اس میں چکن کریم پڑی گی تو میں نے کوئی سٹارٹر ہے اب میں انتظار کر رہا ہوں سب کو دیکھ رہا ہوں سب نے کھانا کھالیا اب سب کھا چکی تو پھر میں نے اس کو بلایا میں نے کہا میرے میرے مینڈش کی در ہے بھائی کہتا ہے کیا یار یہ پڑی ہے تمہارے سامنے عجیب عجیب وہ سارا معاملہ ہوا اس میں جنبائی نے اتنی کھوٹ لگائی ایک سال تک ایک سال تک کہتا ہے یہ بہت اشار ہے چکن ملوہ کا بڑا شوق ہے اسی لئے آپ کو اسی لئے یاد ہے آج تک آج تک جنبائی نے کہا ہے یہ بہت اشار ہے چکن ملوہ کا بڑا شوق ہے اور وہ اتنی سے اسے لگے دبا رکھا اور یہ بات کروں آج 87 بہتا ہے ان کو یاد بھی ہے بہتا ہے بہتا ہے ہماری مہینے میں ایک آدھا ایک نیاری دیو رہا تھا اچھا آپ سب لوگ مل کر آپ ایک آرے کھائے 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 کھانا لیے آپ جب ان میں افطار اور سیار قرآن پر ایک بے وہ اپنے ایسے آئے کھائے 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 دے وہ اپنے روم میں آرڈ کردے اور میرے دھاو اسے آرے پر آجانئے آجوں میں آرے کھائیں آجانئے آی کھائیں اور ہم ٹورز بھی ساتھ کرتے ہیں یہ ہے ایک ٹورز میں بڑا میہیئران ہوتا ہے ایک دفعہ کسی نے کوئی سوال پوچھا تھا جواب میں وہ کہنا لگے کہ تو دیکھو نا یہ بڑا خیال کرنا پڑتا ہے چیزوں کا ابھی جا کے ہم کمرے میں رسٹ نہیں کریں گے ہم جا کے ایکسسائز کریں گے جم کریں گے گھنٹا اس کے بعد شریں گے اور یہ وہ کھانے کے دیبل میں جب ہم آئے یہ سیشن ساتھ ہونے بعد تو بریانی کھا رہے ہیں ساتھ میں کوڑرنگ بھی پی رہے ہیں میں نے کہا یہ جو آپ نے عوام کو امپریس کرنے کے لیے نہیں ہے کہ ہم جم کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں یہ کیا بڑا کرنا پڑتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے ایک اقرار کبھی آپ کے ساتھ میں تو ہم نے وہاں سائی ٹیبل ہوتی ہے وہاں تو انہیں تب رہا کے کھاتے اللہ انہیں کھاتے ہیں کھانا ماشاءاللہ میرا بھی ایسی احصول ہے کھانا کھانا چاہیے آپ کو بات اور کھانا آپ ایکسسائز کریں چالیس میں ٹرین میں پہنے وہ آپ کا پروگرم تھا چلیس میں ٹرین میں پہنے اور اس سے بہت سائری پہ کھارے کھیں اور علماء سے زیادہ بات کریں کہ اس سے بہت سائری پہ سارے پہ بھوکے رہتے ہیں کہتا ہے ہی فکر میں کہا کہا ہے کہ اپنا کوٹہ پورا کر لے تو ہاں 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 دیل ہوتی تھی کہ علماء کے سیگمنٹ میں انہوں نے زیادہ بولنا تو میں اس وقت اپنے کوٹہ پورا کرتا تھا اور اس سے پہلے وہ کھا لیتے تھی ہمارے آنکھ و آنکھوں کے اشارہ بھی چلتے تھے تو ایڈ ٹائمز ہی پہتا ہے کہ کیمرا سٹارٹ ہوا ہے اور ان کو اندال ہوگا کہ کھانا میں کم ٹائم رہ گیا ہے تو یہ لوگ پڑھ رہے ہیں وہ مجھے ہی پڑھ رہے ہیں کہ میں فرم میں تو نہیں ہوں تو مجھے اشارہ کرتے ہیں کہ کھانا فرم سے آڈا ہے تو کھانا ایک دن سیگمت میں جب بناتے ہیں کھانا میں نے بانی رکھی بھی تھی کہ ایک دن واسی بنائیں گے وہ کھانا بناتے تھے ساری رسی بھی تو میری ہوتی تھی وہ کھانا بناتے تھے کچھ دن تو انہوں نے بڑا بنایا کچھ جوز طریقے سے پھر میں نے بناوں گا میں نے کہا کیوں کہ میرے گھر والے پیچھے پڑھ گے ہم کھانا بناوں گے پھر میں نے کھانا بنایا اسی کوئی ایکسپریمنٹ کیا انہوں نے گھر میں آکے بنایا بھی کچھ یہ بنایا یہ تم لوگ پیچھے پڑھے تھے ہمیں بھی تو کھلایا کچھ چیزوں میں وہ اپنی بھی کچھ عجیب چیز ہوتی تھی جیسے لاشتیر ہم ہج پہ گئے تو ان کے ہاتھ میں ایک پاکٹ تھا جس میں بلیک کھلا تھی بڑی عجیب چیز تھی بڑے تو وہ کھا رہے تھے وہ کھا رہے تھے وہ کھا رہے تھے اور انہوں نے کہا یہ چکھو ہم سب کو بولا تو انہوں نے کہا کہتے ہیں یہ جو پولر بیرز ہوتے ہیں اور بیرز ہوتے ہیں اور اس سے اگر ہم کھائیں گے تو پتہ نہیں کونسی آپ انہوں نے سٹیمنا اور ابیلٹیز آجا تھی یہ کھاؤ کیا بیریز تھی کیا تھی نہیں نہیں وہ بہت عجیب تھی وہ کھجور کا پیسٹ نہیں کھجور کا پیسٹ مجھے لگ رہا ہے کہ منقہ ٹائپ تھی ہوگی وہ تھی بری تھی بری تھی آپ کو بری لگ رہی ہوگی نہیں شیف بری تھی بری تھی ہم آئیں وہ آرام سے کھا رہے تھے ہاں وہ سٹیمنا وہ کھاتے تھے وہ کھاتے تھے انہوں نے انہوں نے کھاتے تھے ہم نے ان سے اتنا سیکھایا کہ وہ بریٹس میں ہوتے تھے وہ لگا دیتے تھے ہنس فری اور وہ پتہ نہیں کیا کا کام کر رہے ہوتے تھے کی وقت میں یعنی ایک انسان ایک وقت میں اتنا کام کیسے کر سکتا ہے ایک سے رابطہ ایک سے کانٹیک وٹسائٹ پہ ہمیں میسیج آتے رہتے تھے اوڈیو نوٹس لام بل بے اقرار یہ کرنا ہے آر یہ اس کو ٹھیک کرنا ہے فلانسی نے صحیح کرنی ہے جب میں نے بتا رہا ہے کوڑے کی کیمپین کر رہے تھے تو اتنی ایرار جی اتنی پوزیٹیویٹی ہی یہ نہیں کہ وہ چلے گئے ہیں تو ہم ان کے بارے میں جب ہوتے تھے تب ہم یہ یقیناً اچھا انسان میں نے کہا کبھی ہوتا ہے کوئی بہت سارے اور لوگوں نے کیا چلے جاتے ہیں ایک ایک ہر پیون سے لے کر تو بڑا عودے دار جو بھی ہے ہر کوئی ان کے بارے میں اچھائی بلکہ ابھی تو میں تو شہد نہیں تھا لیکن جب یہ سیٹ لگا ہے اس رمضان کا جب وہ سیٹ پورا کمٹلیٹ ہو گیا اور پوری یہ تیم اس سیٹ کو دیکھنے کے لیے گئی ہے تو سٹارٹنگ فرم سی ای او اور چائے پلانے والے ہمارے دوست تک وہاں سب لوگ بیٹھے ہیں اس سیٹ پہ اور دھاڑیں مار مار کے روئے ہیں جنر بھائی کو یاد کر کے جب یہ ان کے بات پہلا سیٹ پہنے والے ہوا تو اتنی محبت وہ انسان چھوڑ کے گئے وہ خوشنصیب انسان ہوتا ہے جو اتنی ساری محبتیں سمیٹ لے سا ہے واسیم اب جب ٹرانسمیشن ہو گئی تو تب آپ نے کہاں کہاں مس کیا اس دوران جب ٹرانسمیشن آپ کر رہے تھے وہ میں آپ کو ہونسٹی بتا ہوں ایک سیسی آتی جو آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں جنیت بھائی کا حادثہ ہوا بہت سارے دن گزرے ہیں پھر ہم لوگ ساتھ فلائے کر کے باڈی لینے گئے ہیں جب ان کے فنرل دے آیا تب تک میں اتنا زیادہ اگزاوست ہو گیا تا مطلب مجھے لگا کہ اب میں پولپس کر جاؤں گا تو ایکچلی ہوا کہ ان کے فنرل کے بعد اقرار محبت میں نے کہاں گھر چلویا جب ان کے فنرل سپارے ہوئے میں قبرستان اس وقت گیا ہوں میں قبرستان نہیں کیا ہوں جب سب تتفین کر کے سب نکل گئے تھے خالی ہو گیا تھا اس کے بعد مکھے دیں جنازے ہم دونوں یہیں آگئے ہیں ہاں گھر آگئے جنازے کے لئے تو رمضان ٹرانمیشن میں میں نے ہوتا ہے انسان اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے میں نے اپنے آپ پر یہ تاریخ کیا کہ نہیں ابھی میں نے اس بارے میں کوئی سوچنا ہی نہیں پہلے دن یہ تیہ کیا تھا میں نے وسیم نے کہاں ہم نہ بلکل روئیں گے نہیں اور نامل ہم کرنے کی کوشش کریں گے وہ بھلا ہو ہمائیوں بھائی کا جیسے یہ داخل ہوئے ہیں اور ظاہر ہے ماشاءاللہ بلکل بولنا اسی انداز میں انہوں نے گلے بھی اسی طرح سے لگایا جیسے جنب پھلا تو میں تو زبط میری پہلی ملاقات تھی تو میرا زبط کا بندن ٹوٹا تو صاحبی رونا شروع پھر وہ عجیب ایک منظر تھا حالانکہ ہم نے تیہ کیا تھا کہ یہ نہیں کریں گے بلکہ ان ہوں نے یہ آپ کا عجیب لکہ قبول کچھ ڈلی Guy ہم ہم اسے آپ کی دور شرخش کردیا آپ نے حکتا جائے اب ٹھیکس اور اور اسل Pereira کی اپدے رہے ان میں آپ کی دور ڈلی ونہار ونکہ مانو کرovaہ دا忘ہ تھے ان منdef preparaćیں بھی ل دور شرخش کردیا وانے Parkہ تیاردة وہ میں تو بناσω وہ سو都 بٹی شرخش کردیا ڈلی وaci Imagine جب نے اس جب ڈلی وoplک 된 مجھے اپنے ایدی صاحب کا جنازہ ہوا تھا ہم وہاں دیکھنے گئے ساتھ پوری تین تھی اور وہاں پتہ چلا کہ وہاں میچز ہو رہے تھے لیکن کریٹ بورڈ نے کہا آپ فکر نہ کریں آپ آجائیں ہم دو گھنٹک بھی بند کر لیں گے اور یہاں آپ کر لیں تو میں بڑا کنونس تھا کہ ادھر کر لیں اسی ازار ایک لاکھ آدمی ہیں تو جو وہاں سے نکلنے لگے تو مجھے صاحب کا فون ہے اس نے بولا ہوا ہے میں بھی نیشنل سیڈیو میں کیا کر رہے ہیں وہاں یہ پورا نہیں لگا تو میں نے کہا اچھا پہ میں اس تخارہ کیا پر لوگ کے فون آتے تھے پوری دنیا سے کہ ہم آرہے ہیں، اتنے لوگ آرہے ہیں، ہم اتنے لوگ آرہے ہیں، اتنے لوگ آرہے ہیں تو we didn't know what to do تو پھر پر پرگام بنایا ہے کہ موہین خان کی اکیڈمی پہ کریں پھر پھر اس اکیڈمی کے بلکل ساتھ ایک امٹی پلار تھا جیالی شکڑ کا پیالی شکڑ کا ساتھ ایک امٹی اتنی تھی اس میں مٹی اور بہت تو بڑا تھا لیکن اب پھر جو گورنمنٹ تھی اس کا خیال تھا کہ آپ اس کو کر لیں یہ جو نشتر پاک ہے یہاں کرے ہیں اور باقی اس کا بھی خیال تھا کچھ کا خیال تھا داراللوم میں کر لیں دو ڈھائی لاک آدمی آ جاتا ہے تاکھی اسمانی صاحب تو کہہ رہے تھا بلکی دری کریں تو میں ہی کہہ رہا تھا تاکھی اس جگہ چھوٹی بڑھ جائی ہے اور نے کہا نینے کیا بات کر رہے ہیں یہ چھوٹی بڑھ جائی ہے وہ ہماری نظر کی پڑھ گی اس پلوت پہ وہ ایک ساتھ بیالی سیکر کا پلوت ہے تو پھر وہاں پہ وہاں گیا اب جب پلوت دیکھنے گئے اتنی تی مٹی وہاں نماز کیسے پڑھیں گے کھڑے کیسے ہوں گے پھر مولا صاحب نے کہا کہ بیان ہونا مولا صاحب کو بیان ہونا تو وہ پورا ساؤنڈ سسٹم بیالی سیکر میں رینج کرنے گے وہ کچھ اللہ نے ایسا انتظام کرایا کہ کراچی میں جس کو بولا وہ باؤزر لے کے آگے کچھ میں وہ پچاس ساٹھ باؤزر پڑے پانی سے بیٹھا ہے اب اتنی دریاں کہاں سے لائیں وہ اوور نائیڈ رینج ہوئی ہیں ہر کسی نے دکان کھولی وہ دریاں لگی وہاں پر آکے عجیب معاملہ ہوا ہے اور وہ پھر اوور نائیڈ 24 آرز میں وہ جگہ جنازی کے لیے تیار کی تو وہاں کوئی کپیسٹی تھی تقریباً چار ساڑھے چار لاکھ ہاں کامڈیٹ کر سکتا ابھی میں وہاں بات کر رہا ہوں جب ہم وہ اسلام آباد میں تھے اور اب یہ پیچھے رینجمنٹ ہو رہا ہے جی 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 اور ہم نے پیچھے رینجمنٹ ہو رہا ہے اور ہم نے پیچھے رینجمنٹ ہو رہا ہے اور تو بس یہ تھا اور پھر پھر ایک پرابلم ہی آرہی تھی کہ اب یہ تھوڑا اندر تھا خیمان اتحاد سے اب کچھ لوگوں کا گرمنٹ میں خیال تھا کہ اس کو آپ جگہ کو تھوڑا کارڈن آف کریں تاکہ بی بی آئی پی رہا سکیں گے تو میں نے اسے کہا دیکھو یار کارڈن آف نہیں ہوگا پاکستان کا ہر آدمی جنید بھائی کا بھائی ہے جو سمجھتا ہے جس نے آنا ایسی میں آئے گا جس نے آنا ایسی میں آئے گا جس نے آنا ایسی میں آئے گا کوئی کارڈن آف نہیں ہے تو ہم نے کارڈن آف نہیں کیا اور الحمدللہ بہت کپیسٹی میں جب فیل ہو گیا جو آپ دیکھیں کہ وہ پلوٹ سے لے کے نا جو مین روڈ ہے اتحاد دو کلومیٹر کا ایریا ہے ہمیں چیپا صاحب نے اپنی ایمبلنسز دیم تھی جو لوگوں وہاں سے لاحکے پلوٹ پلوٹ پر لے کے آتی ہیں وہ پورا ایک نظام چل رہا تھا پلوٹ میں جگہ تو تھی نہیں تو لوگ گاڑیاں آگے تک دو کلومیٹر تک گاڑیاں پاک پلوٹ وہ کھل اور وہ گاڑیوں میں پھر لوگ ساتھ کھڑے ہوکے انہوں نے تن نمازی جنازہ مہمارکاری جنازہ تو ایک امیزن کسیم کا تاہت دے لوگی لوگ تھی ماشا اللہ میں سوچ رہا تھا اگر نیشنل سیڈیوم تاہمی لوگ رسیاں توڑ کے وہ جو انتظام کیا ہاتا بھاگتے وہاں میری گاڑی بلکل اس کے پیچھے تھی اور ہم میں گاڑی ساتھ رہا اور میں واپس گاڑیاں بیٹھ گیاں میں نے کہا پتہ نہیں یہ بلکل اس طرح آرہے تھے اور سب آمیلنس کے اکراؤس اور یہ اور وہ میں نے کہا پتہ نہیں اس میں سٹیمپیڈ ہی نہ ہو جائے اور پھر جب ہم جنیدائی کو پمس سے لے کے جا رہے تھے اے فوس کے بیس کے وہاں پہلا جنازہ ہوا وہاں پہ ملیٹری پولیس نے ایک سائیڈ روڈ کی بند کی تھی وہ سب گاڑیاں کھڑی تھی اور ہم پوری زیرو پوائنٹ سے پورا اے پورٹ کی طرف ہم جا رہے تھے ایک سائیڈ بند تھی اور یہ سائیڈ کھولی تھی اور ہم جا رہے تھے جیسے سے لوگوں کو پتہ چلتا جا رہا تھا کہ جنید کی امبلنس جا رہا تھا تو لوگ گاڑی سے باہر نکلتے یہ راستے کا آئیلند ملکتا ہے وہ یا رہے تھے وہ ایسے ہاتھ ہلا رہا تھا وہ ایسے ہاتھ ہلا رہا تھا وہ ایسے بیاردہ جیسے لوگوں کی محبت میں آپ کو وہ سما بتا نہیں سکتا اور پوری روڈ پہ اس طرف سے ہمارا ایک قانووئی جا رہا تھا باقی سب بند پوری آئیلند پہ لوگ کھڑے پہا ہلا رہا ہے کوئی پیار کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے میں نے ایک عجیب سما دیکھا میں مجھے نہیں آئیڈیا تھا کہ جنید بھائی کا اس طرح سے لوگوں میں محبت نہیں محبت اچھا امی اور بہن کو کیسے سمحا لے تینوں بچوں میں سے کس نے سپورٹ سب سے زیادہ امی اور بہن کو کیا سب نے ملکہ کیا یہ مطلب ایسی چیز تو ہے نہیں کہ آپ سپریٹلی اپنا آپ پر ہوئے تینوں بچوں میں سے ایک ہوتا ہے امی جس کی زیادہ سن رہی ہے ہم سب نے دوسری کو کیا ہے ہم سب نے دوسری کو ساں کیا ہے جب ما ہے جب ١ہ بڑی کوئی ایک دوسری کونا کیاest ہم امن کو تلاسا دیا رہی تا 써حام دا eighteen دوسری کو آپ پر segur حق شراب سے ایک دوسری کو لگتا تھا تایک دوسری کے لئے یہ بس پر کیا ہے ہمارے امچے کی زیادہ ہمارے بڑی رہے ہیں ہمارے میں سکر جس م 리گ آنچہ بیل آنچان جس بریوری کے ساتھ اور جس Celine آنچہ با لکھربیos بہت 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 ب ان کو فرشتوں کے خادم تمہارا سڑیدہ لے کے چلے تھے وہ نہ رکے گا جو خواب تم نے دیکھا تھا بابا سچ ہو کے رہے گا میرے بابا کیارے بابا ویلکم باک پاکستان آج ہم موجود ہیں جنید بھائی کے گھر پہ ایک سال ہو گئے ان کو ہم سے بچھڑے ہوئے مگر ہم انہیں یہاں بیٹھ کر یاد کر رہے ہیں ہمارے دلوں میں وہ زندہ ہیں اور ہمیشہ زندہ رہے ہیں میں نے ایک پرچہ بھیجا تھا جنید جمشید بھائی کی بائیس کے پاس ان کے بڑے بیٹے لے کر گئے اور میرے کیا ہوئے سوالوں کی ڈریکٹ جواب آنے مطلب لائک ٹو دو پوائنٹ پہلا سوال میں نے کیا تھا کیسے چھوڑ تو انہوں نے لکھ کر بھیجا ہے مجھے بہترین اچھا بےگمات اکسر جب ہوتی سامنے تو کھو تھوڑی بہت برائی کر دیتی امی نے تو لکھ کر بھیج دیا بہترین لیکن میں تم میٹوں سے پوچھوں گی کبھی تم لوگوں کو ایسا لگتا تھا کہ نہیں اس چیز میں ابو کچھ کمی کر رہے ہیں اس چیز میں زیادتی کر رہے ہیں ایس بیٹا اور تمہیں مالے جب ایسا کچھ میں امبابا کے ایسا ریلیشن چھپ گیا تھا کیسا ریلیشن چھپ گیا تھا دوستوں والا تھا یا نکھرے اٹھانے والا کبھی ہوتا ہے شوہر نکھرے اٹھاتا ہے بیوی کے کبھی بیوی نکھرے اٹھاتی شوہر کے ایسا ہی تھا اببا جو تھے وہ سارے امبا کے نکھرے اٹھاتا تھے اچھا اس طائب کا دوسرا سوال میں نے ان سے پوچھا کس بات پر تھوڑا زیادہ ناغوار مطلب ان کو کونسی بات زیادہ ناغوار تو انہوں نے جواب دیا اگر بچے نماز نہیں پڑے تو وہ تم لوگوں نے بھی بتایا کونسا بیٹا لادلا تھا تو انہوں نے جواب دیا ہے اپنی اپنی جگہ سام ہے نا ایک ایک تو کوئی ہونا چاہیتا بچے ناراضی تو ہو جاتے ایسا تھا نا کہ سب کو ان کی اس پر پرسنل پیورٹی دی جاتی جاتی جاتا میں آپ کو پورا سنجھایا کہ definitely what the head middle one-one only چھوٹے آئے پاس بیٹھے کہیں تحمود تم میرے فیورٹ ہے چھوٹے آئے کہیں دیکھو تم میرے فیورٹ ہے ایسا تو بھی ہوتا تھا ، آئm ہی واقع ہوا لڈائیاں solved کرانے میں کون میا اب وہ تم لگ کی industrial ایسے کہتا ہوں بہنے آپس میں بالنوچکے ہمارے نہیں لڑائی ہوتے ہیں نہیں تم بتاؤ تم صحیح سے پول کھولو یہ بھائی تو بڑے ہو گیا کبھی تو ہوئی ہو گی لڑائی ہے اببہ نے کافی unity بھی بھائی کبھی نہیں لڑنا چاہیی یہ ان کا کافی ایک میجر ہوتا بہن کو تنگ نہیں کرتے تھے مل کے تینوں بھائی تو ایک ساتھ جماع وہ بھی اببہ کے عباس ایتھے فیوریٹ تھے ہاں بہت کرتے تو اچھا اچھا تیسر سوال میں نے پوچھا آپ کے لئے as gift یعنی کہ آپ کے امی کے لئے gift میں کیا لاتے تھے تو انہوں نے جواب دیا perfumes اور جولری شاپ وہ جنے جمشے perfumes لاتے تھے شاپ سے لیا شاپ سے لیا perfumes, جولری اور موبائل موبائل اچھا یہ اور امی کے لئے تو یہ آگے perfumes اور جولری تم لوگ کے لئے کیا کیا گفت سوالتے ہیں پروگرم 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 اچھا ابھی بلکل ابھی بہت ریسنٹ جانسی پاڑی کی بات ہے کہ US میں تھے اور وہاں تمہیں فیسٹائم کر رہے تھے یہاں یہ شرٹ پسند ہے یہ والا پلیسٹیشن ایکس بوکس یہ پسند ہے یہ پینٹ اٹھاؤں یہ کروں سارا فیسٹائم پروگرم پروگرم اچھا صحیح ناف کے کپڑے لیا تھی چھوٹے بڑے پنی لیا تھی نائے تو تو جب فیسٹائم چل رہے تو سارے ناف اور سب یہ آپ نے صحیح کلر نہیں اٹھایا نہیں وہ کلر واپس دکھائے اللہ بہا بہی اچھا اگلا سوال میں نے پوچھا کہ سب سے زیادہ کہ اس بچے کی پیدائیش پر خوشی کا اظہار کیا تھا تب یارہ جواب ہے جو مجھے بہت ہی لگا ہے جب اکھلوٹی بیٹی ان کے ہاتھ میں آئے تو اکھلوٹی بیٹی پیدا آئی تو خوشی بہت ہی لگا ہے اور ایک بہت ہی لگا ہے مجھے لگا ہے مجھے لگا ہے لوگ سے بہت ہی لگا ہے لیکن آپ کو بڑا تیار ہے سب بچوں سے تیار ہے لیکن بچہ یہ ولی ہے ولی ہے لیے زارہ بکا ایک بکا ایک بکا ایک بہت ہی لگا ہے وجہ تیارہ پہلی پہلی اولاد ہوتی بھی نا کہ پہلی دفاں باپ بننا میری والدہ تو میری والدہ کو شوق تھا دھر میں بہت decorations بڑی تھی کرسٹل ہوگی ایسا یہ ہے نا یہ توڑے ہوتا ہے توڑے اس کو کی ٹیبل پر چھوڑ دو نا یہ بھی واز واز تمہیں نہیں ملے گا میری والدہ ہم بڑے حران ہوتے تھے لیکن امی اس کو نہیں رکتی تھی اچھا اب نظر آرہی ہے اس کا جانے لگا ہے ہاتھ ابھی جانے لگا ہے ہاتھ میں نے سنے مہینے تو سنے مائٹ نیچے سے خیفتا تھا پورا کا پورا بیٹا تم نے اس کرسٹل شاپ کو کرسٹل کا سکرپ یاد رہا تھا اس تو پیارا سوال میں نے کیا بھابی سے انکہ صفائی پسند تھے یا چیزیں پھیلاتے تھے تو انہوں نے صاف لکھ کے بھیجے پھیلانے والے تھے اگر وہ لکھتے ہیں صفائی پسند تو میں نے کہا تھا ہی ڈبلوماٹک بھی نہیں یہ چھوٹ ہے اچھا یا جب وہ روم یوز کرتے تھے یا بات روم تو پورا گیلا وہ والی چیز کالیا گری بھی جوتے ادھر ادھر بکھرے ہوئے اس طرح نہیں پر ڈیسرنٹلی جیسے کہ بھیگا وہاں وزو کرتے تھے تو پھر بہت لیوش ان کا وزو ہوتا تھا اچھا میں نے بہتا سگھڑ پایا ہم یا لندن میں جب گھر گیا ہے ان کے تو انہوں نے ایسا کھانا پروسا کی کھانا لے کیا ہے اچھا اور انہوں نے بتا تھا میں ہی سب کر رہا ہوں اچھا میں تھوڑ تھے اچھا پھر میں نے سوال کیا گھر کا گھر کا خرچہ اپنی امی کے ہاتھ میں دیتے تھے یا آپ کے ہاتھ میں یہ ہوتا ہے کھانا اکثر بہو اور ساس میں ہوتا ہے خرچہ کس کے ہاتھ میں تو اکھا ہے کہ دونوں کے ہاتھ میں ایسے کفائیت شاہر تھے تنجوز تھے یا بہت خرچہ کرنے والے تھے جی مجھے ایسے بتانے کے صورت نہیں لکھ رہا ہوں تو بالکل بھی نہیں ہمیں یہ نسیت بھی کر کے کہیں کہ جتنا دوگ یہ اتنا واپس آئے گا یہ اللہ کے ساتھ ایک سودا ہے کہ ان کو اللہ کی راہ میں دوگ ہے تو ڈبل 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 ہو کر مجھے پاکٹ مالی کا ہمارا نہیں ہوتا تو ہمارا بس یہ جو جو چاہیے وہ اگر میں جنبائی کی بارے میں یہ کہوں کہ جنبائی رسک کے معاملے میں بے نیاز دے تو یہ غلق بات نہیں ہو یہ یہ اسی طرح ہے جنبائی رسک کے معاملے میں بے نیاز دے کچھ نہیں پتا کہاں سے آرہا ہے کچھ نہیں پتا وہاں دے رہا ہے چلتا جا رہا ہے ماشر ماشر تو پھر میں نے سوال کہ جب آپ غصے میں ہوتی تھی تو خیا ریاکشن دیتے تھے تو تنا کیوٹ جواب آیا ہے کہ جنید بھائی ایک سٹار رہ چکے ہیں اس کے بعد پھر اس طرف بھی آئے جب بدل دیا تب بھی وہ لوگوں میں اتنے ہی مشہور تھے اور ان کا ایک تھائج سٹارڈم ختم نہیں ہوتا تو شورت تو نہیں تھی پھر عزت بھی بہت عزت بھی بہتا ہے عزت شہرم کے ساتھا تو لکھا ہے بھابی نے کہ مناتے تھے واو مطلب کہ مناتے تھے امی کو جب گھر آتے تھے تو کیا ایکٹی بریز ہوتی تھی تو انہوں نے جواب دیا ہے بھابی نے کہ سب کے ساتھ تائم گزارہ کرتے ہیں اچھ سوال کے پاس وہ جو کہ سب ایک کمرے میں بیٹ گئے سب ایک ساتھ بیٹ گئے ہم جاتے تھے صرف ہمان کے کمرے میں سب ایک ساتھ بیٹ گئے اس دیا ہے وہ ساتھ ساتھ ایب بھی توہ جب میں تک پک ہوں تو چیزیں نکلیں گی ادا یا انتاک ہو رہا ہے انتاک ہو رہا تو سب چیزیں بھی دکلیں گی اگر تمہیں اس نے فیس بک بتایا ہے تیس فیس ٹائن پر تھی تنسویریں سامان بھی دوائے گا ہاں اگزائی آپ کو پڑا تھا کہ ابھی چیزیں نکلیں گی سارے سامان میں سے اچھ بادا میں آپ نے بھی فرمایشی پروگرام کیا کہ انہیں بھائی آتے ہوزارا یہ لے آئے گا میرے لئے اتنا فری نہیں کرا رہا تھا انہوں نے کہا پھیلنا جائے گا کانے بھی نہیں چلتا رہا تھا یار یہ لیا ہوں یہ چیز دیکھو خان صاحب ایک رہا رہا تھا اچھا اچھا سامانے ہو جانے ہو رہا اچھا خانے ہو رہا اچھا اچھا انہوں نے دوسرے سامانے ہو رہے تیار ہو رہی تھی انہوں نے مجھے جوڑا جوڑا عمیر نہ ہی جوڑا واہ جاندہ کی کچھ کا بھی نہیں ہے مجھے گمزانے جوڑا گیا جنید بھائی جو جے جیدوٹ کی چیزیں جوڑا تھے ایک ورسیم بھائی ہے وی بی بھائی ہمانی کی کچھ چیز حرام ہے نا بھائی میرے پاس آئی ہے بہت ساری چیزیں جب مجھے نہیں بھی لنا بھائی وہ ہمانے دیکھے چیزیں دے رہے ہیں مجھے بھی بہت ساری چیزیں دے رہے ہیں بہت ساری چیزیں دے رہے ہیں تو مناتی کیسے تھی ہے میں نے بھابی سے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ کبھی نراز ہی نہیں ہوئے واو تم لوگوں سے بھی نراز نہیں ہوئے نراز نہیں ہوئے اچھے کبھی اب اسیم آپ کے ساتھ نراز ہوئے نہیں نہیں یہ کیا یہ کیسے انسان جیس کرتا ہے ایسا ہوتا ہے نا ایک سیکنڈ کے لئے ہو جائے انبیلیب بات ہے دیکھیں اور میرے دا آپ بھوست ہیں آپ بہتر سمجھنے کہ پانچ سال آپ کے راگولر ایک بندے کے ساتھ انشریات کر رہے ہو جو کہ دن میں ایبریج بارہ گھنٹے ہو ہاں ہاں تو بڑا یہ near to impossible ہوتا ہے یہ کسی بات پر ہزارہ سی خٹ بڑ بھی نہ ہو یہ رو ہے ان کی نا پرسنیلیٹی کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ میرے پرسنیلیٹی کا نمبر سیب نہیں تھا شروعے یا جنیت جمشید اللہ نے کیا عزت اور مرتبہ کیا تاریخ ہے ایک مسیج کیا انہوں نمبر تھا دیکھا ہی نہیں ریپلائی نہیں کیا پھر دوسرا ایک آرڈیون اوٹ کوئی دیڑھ دو تین مہینے کے اس میں اس شخص نے ایگو یا انا نام کا معاملہ نہیں تھا کہ یار میں نے ایک مسیج کی ایسے نے ریپلائی وہ اب جو بات وہ کہہ رہے تھے وہ کرتے جا رہے تھے وہ آرڈیون اوٹ آجاتا تھا پھر میں نے ایک دن دیکھا کہ ڈیڑھ مہینے سے ایک نمبر سے میسے جا رہے ہیں اور وہ جنیل بھائک گئے تو کبھی انہوں نے گھلا نہیں کیا اس بات پر کسی سے نہیں کہلوائے کسی سے نہیں کہلوائے کچھ مہینے وہ بات کہنی ہوتی وہ ایسے کر رہے ہیں یہ نہیں دیکھ رہا ہے کیا سمجھ رہا ہے خود کو اس کی ایسی کی تیسی کچھ کچھ بھی نہیں یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں چھوٹے چھوٹے لوگ ایک بڑا آدھی بناتے ہیں بیلکل ان کی باتیں آج تک ہو رہی ہیں ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ہیں یہی ساری چیزیں جو ان کے ساتھ رہتے ہیں جو نہیں رہتے ہیں سب کے لئے ایک محبت دی ان کے لئے اور اسی طریقے سے پانچ سال ہم نے ہماری دہرم نشریات کا ایک رنگ ہے وہ ایک مذہبی رنگ ہوتا ہے اور ان کیمرہ تو چھوڑ دیجئے آف کیمرہ بھی کبھی پانچ سالوں میں پانچ منٹ نہیں ہوا ہوگا ایسا پانچ سیکنڈ نہیں ہوا ہوگا کہ جب انہوں نے کسی سکول آف تھوٹ یا کسی سیکٹ کے حوالے سے کوئی ایک منتی بات کی ہو گوسم گوسم یا انہوں نے پانچ سیکنڈ میں یہ نہیں ہوا ہوگا ہم تو یہ سوچتا ہوں نگی کیسے گزرگی گوسم کے باتے ہیں وہ چٹکھارے کیسے آئیں گے یا پانچ سیکنڈ یہ نہیں ہوا کہ انہوں نے مجھے یا میرے سامنے کسی اور کو ہم تو یہ سیکس کے ٹکرنے پڑ جاتے ہیں تو اپنے سکول آف تھوٹ کی طرف لانے کی کوشش کی ہو نہیں ہمیشے درجم کہ اچھا مسلمان ملو میں نے ان کے مجھ سے یہ فرقوں کے نام نہیں سنے مسلمان کا نام سنے ہو آف کیمرہ دے بہت بہت بڑی بات ہے میں نے بابی سے پوچھا کہ آپ سے فرمائش کیا کرتے تھے اچھا تیار ہونے کی یا کھانا پکانے کی یا باہر گھومنے جانے کی تو بابی نے کہا اچھا تیار ہونے کی وہ ساری نشانے آئیں اچھے husband کو پتہ لگتا ہے کہ باب بھی بہت اچھے تھے دوست بہت اچھے پھر میں نے پوچھا بابی سے کہ کہاں جانے کے شوق نہیں ہو انہوں نے جواب میں لکھا ہے مسجد یا پھر جماعت میں جانے کے شوق آہ کونسی بات جو آپ کو سب سے زیادہ یاد آتی ہے جنید بھائی کی تو بابی نے کہا ہے ساری باتیں آتا ہیں ساری باتیں آتا ہیں پھر میں نے پوچھا نکلنے سے پہلے جب وہ آخری بار جب بجا رہتے تبلیغ پر اور آخری بار آپ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کیا کہا تھا تو بہت تیاری بات ہے اور تک بھی ہو رہا ہے کہ کہا تھا کہ جب میں آؤں گا واپس پھر ہم چھٹی پہ چلیں گے سب اکھٹے گھومیں یہ وہ والی چیز ہے کہ انسان سوچتا کیا ہے اور ہو کیا جاتا ہے تم لوگوں سے آخری بات یاد ہے کیا ہوئی تھی میں امی سے تو یہ کہہ کر گئے نہیں چھٹی کا بہت بن لاتا اور تم سے کچھ کوئی بات کہہ کر گئے تھی تیمور کچھ ایسا یاد ہے جب میں آئیتا ہے چھٹی آجا رہے تھے تو میرے سے ملاقات ہی تھی میں آفیس پہ تھا جبیریہ سے آس ملکات ہی تھی اس کو خدا آفیس کیا تھا جانے سے پہلے تو میری تو ان سے ملکات ہی تھی لیکن اس سے پریویس رات میں ان کے ساتھ تھا رات کو میں بس لیٹ نائٹ میں ان کے پاس سلا گیا تھا اور ایسی ان سے جب لگانے کام کے بارے میں ہی ساری ام نے باتیں کی تھی بیشیلی وہی تھا میری آخری وہی تھی تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہمارا بسکلی ایک آئیڈیا جو تھا میں نے ان کو پچھ گیا تھا جو ہم لوگ سوچ رہے تھے 2017 میں یہ آئیڈیا جزا کے لئے لائیں گے وہ میں ان کے ساتھ پچھ کرنے گیا تو ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تو یہی دسکس کر رہا تھا تو ان نے کہا اب آپس آتے تو اس پر کریں گے انشاءاللہ بس وہ ہوتا ہے انسان کو نہیں پتوتا کہ کب اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پاس پلا لے خواب میں آتے ہیں ابو کبھی خواب میں آئیں آپ سب سے بھی سوائے ہیں ہاں ہاں آئی بھی جایڈیا آتی ہیں ہاں تیمود کے خواب میں دین بہت ہاں تیمود کے خواب میں دیکھتے ہیں اچھا کہاں بات ہے جب تم پریشان ہوتے ہو زادہ یا بہت پش ہوتے ہو کس وقت تم ان کو خواب میں دیکھتے ہو تیمود یہ رمضان سے پہلے مجھے آئے تھا رمضان کی ٹرانسیشن سے پہلے ایک خواب آئے کہ خود بھی ہوتا سے کنفیوز تھا کہ میں نے کیا کرنا ہے فرس ٹائم تھا مجھے خود نہیں پتا تھا تو خواب میں یہی تھا کہ میں گھر سے نکلا ہوں گاڑی بیٹھا ہوں تو اببہ گاڑی درائیف کریں میں اببہ کے ساتھ بیٹھنے لگا ہوں تو میں نے رلائے سے میں ٹی شرٹ اور شورٹس میں تھا اببہ ایک ساتھ میں بس چینج کر کر آتا ہوں تو ان نے بولا کہ تیمود تمہیں ضرورت نہیں ہے جو تم ہو تم ویسے ہی رہوں یہ ایک خواب تھا دوسرا اس طرح کا تھا کہ وہ آئے ہیں اور ہم سارے شوق میں تھے کہ آپ کہا تھے تو کہہ رہے تھے بس میں ادھر ہی تھا کہیں گیا نہیں ہوں لیکن اب میں لوگ کے سامنے نہیں آسا تھا تو بس وہ اسی سیکنڈ نکلے میں ان کے پیچھے جا رہا تھا بہت وہ سپیڈ میں نکل گیا اور تیسرا بھی اس طرح سمیلر ہی تھا کہ وہ آئے کہ میں پریس فرنکشن کرنا چاہ رہا ہوں اور بس میں میں کہا ہوں کہ ان کو ابھی نظروں سے ہی نہیں کرنے کہ آگے پیچھے نہ ہوا ساری آپ لوگوں نے کبھی خواب نہیں کا بسیم آپ نے کبھی خواب میں نہیں یہ بہت عجیب سا سین اس طرح ہو جاتا تھا رمدان ٹرامیشن میں ہوا ایک سے زیادہ مرتبہ کہ جب اتنی ایک روٹین مرنگی تھے جب میں پہلی رمدان ٹرامیشن میں جا رہا تھا میں وکن کر رہا تھا تو میرے آگے کوئی اور شہب تیجی سے بھاگتے پہ جا رہا تھا تو مجھے ایک سیکند کوئی لگا کہ اندھے جانے جانے ناثرہ پہنچے یہ تیم چار مرتبہ بہت جیسے مجھے لگا کہ ابھی اندھے جانے ناثرہ پہنچے یہ جب میں ان کی سارے سانے کے بعد جب میں نے ناثرہ پڑھنا شروع کی جتنی ناثرہ پڑھی ان مجھے ادھا حیات بہت اچھا تقریباً بالکل ہی آگنی ہے اس نے کہ آدھا وہ پڑھتا ہے تو آدھا میں پڑھتا تھا تو اکثر یہاں کہ میں وہ ناتے پڑھتا تھا تو اگلا جملہ مجھے لگتا تھا کہ ابھی وہ وہاں سے آواز آئیں گے کیا کہیں انسان اللہ تعالیٰ اپنے نیک انسانوں کو جلدی بلا لیتا ہے اپنے پاس ہم یہی کہہ سکتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ لے رہے ہیں اور ہم جا کے ان کے گھر پہ وہ انہیں دیکھنا چاہتے ہیں جو ان کے فیوریٹ تھے جہاں وہ زیادہ وقت اپنا گزارہ کرتے تھے ہم ان کے گھر میں وہ جا نماز جس پہ وہ زیادہ تر نماز پڑھا کرتے تھے وہ تذبیر ان کی فیوریٹ چیزیں جو ان کے گھر کی تھی وہ ہم دیکھیں گے آپ کے ساتھ من کر کیونکہ ظاہر ہے وہ ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ ہے اور ہمیں ان سے محبت ہے تو وہ جن جن چیزوں سے محبت کرتے تھے جن جن لوگوں سے محبت کرتے تھے وہ یہاں اس چوبے موجود ہیں ان کے دل کے قریب بہت ہی زیادہ دل کے قریب لوگ یہاں موجود ہیں اور ان کا اپنا گھر جہاں پہ اس پر ہم موجود ہیں شکریہ آپ سب لوگوں گا کہ آپ نے ہمیں اتنی پرسنل یعنی اپنے گھر میں آنے دیا ہے اور ہم جنید بھائی کے بارے میں باتچیت کر پا رہے ہیں ان کے گھر میں بیٹھ کے ایک چھوٹے سے باقفے کے بعد آئیے دیکھتے ہیں ان کا روم ان کا وہ کورنا جہاں وہ ہمیشہ بیٹھا کرتے تھے آدھر کرتے تھے ہم نے سب کو اللہ پاک ایک خوبصورت موت عطا فرمائے کہ ہم دنیا میں ایک خوبصورت موت ہی تو کمانی آئے ہیں جنید جمشید نے کارمنٹس بزنس کیا اور ملبوسات کا برینڈ اپنے نام کا مخفف رکھا دو ہزار دو میں جنید جمشید نے مولانا تاریخ جمیل سے متاثر ہو کر میوزک کی دنیا کو خیر بات کہا اور تبلیغ کے کام میں لگ گئے اب دنیا جنید جمشید کو سنگر نہیں مذہبی سکولر کی حیثیت سے جانتی ہے جنید جنید بھائی کے روم کے اندر اور یہاں ہر کونے میں ان کی یادے ہیں پلیز تیموی بتاؤ اور ان کا فیوریٹ کونہ جہاں وہ بیٹھ کے سوچتے تھے آدھا ہوتا ہے یا فیوریٹ ہوتا ہے کسی کا بلکھر بسکلی ان کی رائٹ سائیڈ جو تھی ان کی بیٹھ سائیڈ تھی اور بسکلی اس طرف تھی بسکلی ان کی لائبرری تھی یہاں سے وہ بک لے کر اس سائیڈ پہ بیٹھتے تھے ان کا لہم بھی وہاں لگوتا تھا بس اسike نیچے جو ہے اور تنس کا بھی یہی تھا کہ کوئی بھی کھی لوگی کے خود بھی انہیں ٹینس کے نیچے بھی کھیلا وہاں آپ نے کھین زندگی میں ان کا انٹرس اگل زیادہ ہوزا ڈیادہ نمبر ثوری رہ چکے تھے دادو اور اببہ کا عجر بگر کبھی گیم ہوتی تھی اور دادی ماں پر ہوتی تھی تو وہ بولتی تھی دادا کو جم کہتی تھی جم کیوں خون چوسرے بچے کھاتی تو وہ کہتے تھے کہ بھئی سپورٹس ہے ستھوڑی ہوسا تھا کہ میں جیتنے دوں تو یہ تو ارن کرنا ہوتا ہے اچھا جنید بھائی کو تیار ہونے کا شوق مدتا ہے نا کہ کپڑے پورے اکرسپی کلف پالے ہوں اس طرح کا شوق تھا ان کو یا سیدھے سادھے اگر اممہ ان کو اس طریق کر کے پریزنٹ کر کے دے دے تو صحیح ہونا تو وہ بہتر ہوتا ہے بہتر ہوتا ہے بہتر ہوتا ہے ملنگ ملنگ اچھا ویسا کچھ نہیں تھا کہ کہیں جانے کے لیے تیاری میں دیر لگاتے تھے بہتر جسے نکلنا ہے کہیں کسی شادي میں جا رہے ہو تم لوگ اکھڑتے فیملی گیدرینگ ہے جی ٹائم تو لگتا تھا شیشے کے سامنے کیتی دیر لگاتے تھے شیشے کے سامنے نہیں بس ویسی ان کو جب ہم سب ریڈی ہو جاتے تھے کھڑے ہوتے تھے کہ چلنا ہے ہم پرسو کا تو بات ہو جاتے تھے کہ اب ریڈی ہونا چاہتے ہیں اب ریڈی ہو ہوتا ہے نا کچھ لوگ اپنے بہت فیوریٹ ہوتے تھے تو ابھی شیشے میں کھڑے ہو کے تو نہیں کہتے تھے میں اپنا فیوریٹ ہوتے ہیں دیکھو تم نے کتنا پیادا ہویا کچھ ایسا کچھ مستی مستی میں بھی نہیں اس طرح تو نہیں اچھا اگر مستی مزاق کرتے تھے تم لوگوں سے وہ کس طرح کا ہوتا تھا جہاں بہت ان کو پسند تھا کہ کوئی بھی سائکیشٹک ریمارک دینا کوئی بھی کسی چیز پر یوں تو مجھے ذہن بھی فور پور یاد نہیں آرہ لیکن کوئی بات آتی تھی سائکیشٹک ریمارک ضرور کہ جس پہ حسی اگدم آتا ہے ہم پر سوچتے تھی کہ یہ بول کے آرہا ہے پھر حسی آتی تھی ہم پر ایسے ہو بعد میں سمجھ آتا تھا بعد میں سمجھ آتا تھا کس چیز کا ان کو سب سے زیادہ شوق اگر میں پوچھ ہوں میں نے رہا سے بہت سپورٹس بہت شوق تھا بہت زیادہ ایکسٹریم شوق تھا جس طرح چچو نے بتایا سائکلنگ بھی کرتے تھے سویمنگ بہت زیادہ کرتے تھے سائکلنگ بہت کرتے تھے اور جس طرح چچو نے بتایا کٹ لینے کا اگر جو چیز کرنی ہے تو پوری اس کو پورا کمپلیٹ کٹ میں کرنا ہے سویمنگ بھی پورا گئر پورا کرتے تھے ٹکٹ، ٹینس ان پر ابجبت کے یہاں ریکٹس ہی پڑے ہیں بلکل بند ہوئے میں ریکٹس پڑے ہیں دکھاؤنا ہو بند ہوئے میں دکھا دو یہ بلکل اس اگر سیل ہوئے میں تھے آتھیں کہ آتھ ٹٹ میں لے کر آئی تھی ان کے لئے ریکٹس ہے آہ جی اب تو وہ مرٹی بھی آگئے بلکل پیکٹ آئے تھے پیکٹ رٹھ کے تمہال کے اچھا وہ دکھاؤنا برتن جس میں خاص وہ کھانا کھایا تھے برتن یہ ہے شاید وہ برتن ان کو وہ گول پیالے گول پلیٹ میں پسند کرتے جب کوئی چیز ہوتی تھی وہ اس طرح ان کو گہری پلیٹ میں پسند تھی کھانا کھانا گہری پلیٹ میں اور ہاتھ سے کھانا دادہ پسند کرتے یا مکس امیچ اچھا صرف ہاتھ سے نہیں کبھی کبھی سبوڈ مور 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 ثوڑوں میں ہاتھ سے کھانا اور یہ ان کی جانماز یا جانماز اور یہ ان کی تذبیئ جو امما استعمال کرتی ہے اب اس کا یہ ہے کہ یہ ہے لمبی کیونکہ وہ تھے لمبے تھے تو ریگولر جانماز میں نہیں ان کو بہتی تھی تو یہ تھوڑی ان کی یہ لمبی جانماز تھی جس پہ وہ آرام سے کرسکتے تھے بیسکی یہ باری ان کی سپیشلی ان نے بنوائی تھی بنوائی تھی اچھا سپیشلی آہ واو اور تذبیہ اب تمہاری امی کے ہاتھ میں ہوتی ہے ان کی تذبیہ اچھا ان کی ایک ہی فیوریٹ تذبیہ ہوتی تھی یہ ہوتا ہے نا عادت ہو جاتی ایک آپ تذبیہ تو اس کو ہاتھ میں لے میرے خواہر میں جب تک وہ سوایف کرے اچھا ایک ہی پھر وہ عادت میں ہاتھ میں لے ایسے نہیں مجھے جو یاد پڑھتا ہے ان کی ہر جیکٹ میں ہر ان کی ویسکورٹی میں ایک تذبیہ ضرور ہوتی وہ شاید جان کے چھوڑ دیتے تھے تاکہ next time کبھی ہاتھ میں نہ لے کے نکنے تو ان کی جیکٹ میں سے نکل لائے اچھا تم لوگ ان کو توفے دیتے تھے ان کی بردے یا کچھ کوئی ایسی چیز ہو کبھی تم لوگ ان کو اپنا پیار جتانے کی توفے دیتے تھے اس میں پاکت منی سے یہ وہ جو پیچھے پیلو رکھا ہے یہ world's best daddy اس کا ذکر کیا تھا انہوں نے بلکہ ایک تاول بھی وہ لے کر آئے ہاں 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 وہ لے کر آئے تو وہ میرے پاس تو recorded ہے اچھا perfumes بغیرہ کا ان کو شوق تھا خوشبو لگانے کا اثر لگانے بہت زیادہ کوئی ہے جو ان کا فیورٹ جو ابھی تک table پہ رکھتا یہ اثر کار تو یہ ہوتا ہے کہ دونوں پہ یوز ہو سکتی بہت زیادہ کسی اپنے لئے کسی چیز کیلئے مجھے میں بہت زیادہ میں موٹا نہ ہو جاؤ موٹا نہ ہو جاؤ موٹا نہ ہو جاؤ تو وہاں پہ تو آپ دیکھتے ہو آپ کو فٹ ہونا ضروری ہے ہر کوئی وہاں پہ فٹ ہوتا ہے اچھا تاریف کرنے والے جیسے اب کسی دن آپ لوگ بہت اچھے لگ رہے ہیں آپ کی بہن یا امی تو تاریف فارن کر دیتے تھے تاریف میں تھوڑے سے کنجوس تھے اممہ کی تو ضرور مجھے یوں اپنا تو بچوں کا تو کسی کا بھی نہیں ابھی کوئی اچھی shirt پہنی ہے suit پہنا ہے تو وہ اس طرح کہتے ہیں کہ ہم بہت یار ہو کے آئے ہیں اس نے کہتے ہیں کہ ہاں اچھے لگ رہا ہے اللہ sweet sweet زیادہ آپ کوئی بچہ ڈڑتا ہے بات کرتے ہوئے کوئی تھوڑا blunt ہوتا ہے تینوں کو اس کو تیار کرتے ہیں تم نے یہ بات کرنی جا کے تم نے اببو کے آگے وہ کون سا بچہ تا جس کو تری میں پیش کرتے تھا تینوں ملکے کس کو پیش کرتے تھے یہ اببو سے منوانا ہے میں سمجھتا ہوں اس میں میں تھا چاہد یہ دونوں بلکہ تینوں بہن بھائی ان کی طرف سے بھی اپنی بھی کوئی بات کوئی جو بھی جنرل بات کبھی کبھی ہم نہیں بھی منواتی ہیں ہم الٹا ہوتے ہیں ہم اببا سے منواتے تھے اگر مجھے بھی کچھ ایسی بات کرنی ہوتی تھی تو وہ پھر امہ تھی کہ امہ آپ بولو کہ یہ ہو جائے اچھا پڑھا ہی نہیں کہتے تھے اببو کوئی طرفی سرٹیفیگیٹ وغیرہ جو رکھے ہیں وہ کسی اس کے ان کو بیسکلی ان کو ان کو ان کو بہت سارے بہت سارے ورڈز ملیں وہ ہم نے دکھا سکتے ہیں ہاں بلکل ہاں یہاں کی شیل لگی چلے جی تو یہ وہ شیل ہے جو خاص طور پہ جنید بھائی کی ٹروفیز ان کے شیلز وارڈز کے لئے اور یہ کب سے شروع ہیں یہ وارڈز کب سے جب وہ میزک میں تھے یا اس کے بعد سے اس کے بعد سے 2010 وغیرہ 2011 2012 شیل پوری بھائی جہاں جہاں وہ پائیڈ آف پاکستان یا پہ دیفرین دیفرین لیکچرز یونیورسٹیز اور فرینڈ آف شیفہ سکولز آسپیٹلز پڑھائی میں کیسے تھی یہ بتایا کیا انسان لیکن میں سمجھتا ہوں ایک بھی کہ بھیکنی کے لئے ہاکا چین ہوں گے آپ بتائیں ڈا بھائی ہوں اجھا جو بھائی نہیں جنے آپ کیوں نے کوئی ایسی طرح درست دیو نے اپنے گھروں میں لگا وجود پر جنید بہعی مجھ gen liter جنر بeddہ سکتے عند گنایا پوری ہمارے میں میری پہن وہ تک محمد رہا ہے وہ مجھے 90% امید وقت میں اور جنیب بھائی وہو 80% تو وہ وہ goten سدیس میں اگر آپ کو ایک باری ایک شاید آپ کو جنیب بھائی کی بارے میں شاید نہ پتا ہو کہ جنیب بھائی نے اپنا FSC کیا تھا پری مدی کی جی 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 مجھے ہم تکری جنیب بھائی کی بارے میں جنیب بھائی کی بارے میں جنیب بھائی کی بارے میں اور پھر وہ پودے کہ اس نے ویڈ کرنی اور ہرارا اس ح میں بلد کرنے زکر میں بلدہ سے پربلم چاہتے ہیں اور پھر روٹے کے پاس، پھر رہے میں پھر فاسی میں، پھر پھر 하는데 پھر فاسی میں سمچانی اور پھر فاسیuba دنچ دے کو انجweder ہوئی جہاں پھر اب اکن کرنے جنوربہ جن کے پاس کچھیں اٹھانے چھتے ہیں رہے بہت کم لوگ کو کہتے ہیں آہ، لوگ باتا ہے UET نے ان کا sports complex ہے اس کا نام چینج کر کے جنہی جمشید اچھا ملتے ہیں تو ہی وہ اس کو سکتے ہیں ہاں 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 لیکن وہ کہتے ہیں کہ پڑھائی کبھی رائے گا نہیں جاتا وہ education جو نے لی ان نے اس کو کھیں اور اٹلائز کیا اور وہ پڑھا لکھا بندہ پھر نظر آتا ہے ہر جگہ اٹھنا بیٹھنا اس کا رکھ رکھاؤ وہ سب کاؤنچ کرتا ہے تو جی ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں بہت شکریہ آپ کا کہ جنید بھائی کی پرسنل چیز ان کا روم ہم دیکھ پائے تو شاید ہم نے کبھی on screen نہیں دیکھا لیکن بہت لوگ سبھال کے رکھیں گے میں جو لگتا ہے YouTube پہ جب یہ آ جائے گی ویڈیو کہ یہ جنید بھائی کے فانز ہے وہ کونہ جہاں وہ وہ سویا کرتے تھے جہاں وہ بیٹھا کرتے تھے جہاں وہ جس جہاں نماز پہ وہ عبادت کرتے تھے وہ ساری چیزیں ہمیں جو وہ تذبیر جن کے ان کے ہاتھ میں ہر وقت رہتی تھے ان کی لائبرری بہت شکریہ آپ لوگ ہم اتنی پرسنل چیزیں ان کی دکھانے کی ایک چھوٹا سا وقت پہ جی وقت کے بعد دیکھتے رہیے جنے جمشید کی فاملی کے ساتھ ان کی یاد ایک شکریہ اللہ تو ہی اتا ماروخ مذہبی سکولر جنے جمشید بھی حاصلی کا شکار ہونے والے پی آئی اے کے بدقسمت تیارے میں سوار تھے جنے جمشید کا سیٹ نمبر ستائیس سی تھا ان کے ساتھ ان کی اہلیا بھی تھی جنے جمشید کے بھائی نے ان کے جہاد میں سوار ہونے کی تصدیق کی پی آئی اے کی جانب سے جاری فیرس میں بھی ان کا نام شامل ہے جائے وقوا سے جنے جمشید کا پرس بھی ملا ہے جس میں ان کی تصفیر موجود ہے جنے جمشید تبلیغ کے لیے چند روز پہلے چترال گئے تھے جنے جمشید نے زمین پر جنت چترال کا ٹوئٹ کرتے ہوئے اپنی تصفیر لگائی اور لکھا اللہ کے راستے میں دوستوں کے ہمرا اور ہمارے پیچھے برس سے ڈھکا ترچمیر کا پہاڑ جنے جمشید چترال سے اسلام آباد جانے کے لیے تیارے میں سوار ہوئے تھے جہاں سے انہیں لاہور جانا تھا میں ہوں خطا خطا ہی خطا پر تو ہے عقا بلکم بار کود مارننگ پاکستان اس سے پہلے کہ ہم اپنا پروگرام ختم کریں ایک ایسی نات جو جنید بھائی نے جتنی بھی ناتیں پڑھی ہیں وہ سب ان کو یاد کرنے میں ہمیں بہت مدد دیتی ہیں لیکن یہ نات جب ہم ہمارے کانوں تک آتی ہے تو ہمارے آنکھیں بند کریں تو ہمارے دماغ میں ہمارے آنکھوں کے سامنے جنید بھائی کا چہرہ گھونتا ہے میں چاہوں گی کہ یہ نات ہم سب مل کر ایک ساتھ پڑھیں ہم لوگ یہ ہماری پہلی ناتی سب سے پہلا جو ہم نے ناتی کی تھی تو یہ نات یہ دعایا کا نام رہنا ہے آئیے جی سب مل کر اکھٹ میرا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے ہوا ہے اس والا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے میرا ظاہر سبر جائے الہی میرا ظاہر سبر جائے الہی میرے باطن کی ظلمت دور کر دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے میرا دل بدل دے ہوا ہے میرا دل بدل دے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرا بچے اپنے بھائی سے آپ کے بھائے سے وہ پریس کہیے جنید بھائی کی یاد ہوں سبحان اللہ سبا ، سبا ، سبا۔ اگر آپ سے شروع کر کمی ، اے بھائی آپ کو سباً آپ نے جو سکھائے آپ نے جو کر کے دکھائے اس پر عمل کرتے ہوئے اللہ کے نام پر اللہ کے رسول سلالاللہ والے والے و سلال کے نام پر سبح خوشیاں باتیں گے صرف محبتیں باتیں گے کوشش کریں گے لوگوں کو صرف گلے لگائیں دوریاں ختم کریں معاف کرنا سیکھیں اور ایک اچھا شیعہ سننی برلوی دیوبندی بات کی بات ہے سب کے اپنے سیکچ بہت زیادہ قابل اعترام ہے سب سے پہلے اچھا انسان اچھا مسلمان برے انشاءاللہ کیا بات کیا بات ہے ہاں تیمور یوں تو بہت ساری باتیں یاد آتی لیکن ایک رگرٹ جو رہ گئی کہ میں ان سے انف سیکھ نہیں سکا تو اس کا مجھے ہمیشہ غم رہے گا کہ میں ان سے انف سیکھا نہیں بات جو بس ان کی یادیں ان کی میموریز ہیں اسی میں سے سیکھ کر دیکھ کر یاد کر کے اپنا آپ کو بھی اچھا انسان بنا رہی کوشش کرنی ہے میں میں بھی ریسنٹی فادر بنا تو مجھے مجھے تھا کہ یاد میں نے ابھی دکھ کوئی ان سے کچھ سیکھا ہی نہیں انہاں میں نے بہت ساری چیزیں سیکھ نہیں تھی ان سے بس اس بات کے ایک رگرٹ رہ گیا بیسے تو ہی ہو تو بہت ساری اور باتیں ہیں جو بہت ساری ان سے کرنے ہی ہو کیا ایک رہا مجھے تو یعنی دیکھیں مجھے جو وسیم بھی جو کہہ رہے تھے انہوں نے صرف کہتے نہیں تھے ایک تو کہتے کچھ ہم نے negative زندگی میں کسی بھی بارے میں کسی شخص کے بارے میں آج تک بھی برائی کچھ کبھی قطن نے وہ کر کے بھی دکھا رہے تھے کرنا شروعی طور پر دل دل پاکستان گانے سے لے کے واقعی دل دل پاکستان ثابت کرنے تک اس طرح کہا نا کہ ہم نے دیکھا ہے ان کو کدالیں لے کے جھاڑو لے کے اس شہر کی سڑکوں کو سافت کرنے آپ کو درمہ بھی کرتے تھے سب لوگوں اس کی بہت بہت اہم ہے تو یہ بس ان سے وعدہ ہے بڑی باتیں کیا کرتے تھے پاکستان کو ٹھیک کرنے کی اور اگین جو ہی سیکس والی بات تھی ان کے پاس بیٹھ کے وہ ان کی اچھائی کرتے تھے ان کے پاس بیٹھ کے وہ ان کی اچھائی کرتے تھے بڑا ایک اچھا رول پلے کر رہے ہیں بس اللہ ہم سے تھوڑا سا سہی ان کے صدقے میں کام لے لے کہ ہم پاکستان کے لئے بہت اچھا رہے ہیں بہت اچھا رہے ہیں انشاءاللہ برا بس ان کی محبت ان کی عزت ان کی باتیں وہ کبھی نہیں بلائی جاتی لیکن اتنے سالوں سے ہم بھی کام کرتے ہیں بہت سے لوگ کام کرتے ہیں رشتے تو بنا لے تھی لیکن رشتے کو ابھی نہ جانتا جنید بھائی سے یہ چیز سکی تھی کہ وہ رشتے کو کیس طرح نہیں بات دیتے ہیں جب وہ ملک سے باہر جاتے تھی تو وہ مجھ سے ضرور بات کرتے تھے تھوڑی سی hi hello ہوتی تھی مجھے بہت اچھا لگتا تھا ایت پر ان کا میسیج آتا تھا کال آتی تھی تو مجھے بہت خوشی ہوتی تھی کتے سارے لوگ ہیں کوئی نہیں یاد کرتا وہ مجھے یاد کرتے ہیں تو میں نے ان کے جیسا بھائی مجھے بہن بنایا اور ثابت کر کے دکھایا اور آج تک انہوں نے یہ ثابت کر کے تو وہ نہیں اس دنیا میں تو میں ان کے بہت عزت کرتی ہوں اور کرتی رہوں گی جب تک میں زندہ ہوں جن سے بہت جگری بھی ہوتی تھے دکھو میں بتاؤں جنیت چلا گیا ٹھیک ہے لیکن اگر ہم سہی معنوں میں جنیت کے ساتھ تھے سہی معنوں میں اس کو اگر پیار کرتے تھے تو ہمیں وہ اچھی چیزیں پرانے کی ضرورت ہے جو جنیت یہاں چھوڑ کے چلا گیا اور اس میں خالی فائدہ جنیت کا نہیں ہم سب کا فائدہ ہے دیکھو سب سے بڑھ کی چیز جو جنیت نے اپنی زندگی گزاری ہے میں دیکھتا ہوں جب اس کی لائف بچپن دیکھتا ہوں میوزک کی لائف دیکھتا ہوں اس کے بعد پھر جب میں اس کی دین کی لائف دیکھتا ہوں تو اس کا پیغام اگر میں دیکھوں کہ جنیت کی لائف کیا ہے تو جنیت کی لائف ٹوٹل جو اب تھی وہ تھی کہ اللہ کو رازی کیسے کرنا ہے یہ اس کی ٹوٹل لائف تھی اور دوسرا اس کو یہ سمجھ میں آ گیا تھا کہ اگر اللہ کو رازی کرنا ہے تو اس کے بندوں کو رازی کرنا ہے اور آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی میں لے کے آنے ہیں یہ اس کا ٹوٹل پیغام ہے اس کے اخلاقیات اسی پر بیس کرتے ہیں جنیت یہ ایفٹ کیا کرتا تھا کہ میں اس طرح کے اخلاق کیسے اپنا لوں جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نہ اجمائی ہوگی اخلاقیات پہ کیا کہتا تھا جو توڑے اسے جوڑو نفس کو پکڑو نفس کو مارو دیکھو نا بھی اقراب نے کتنی اچھی واضح بتائی کہ میسیجز کیے اور ہمیں کوئی ایک دفع میسیج ہوں کرتا تھا ہم جواب ہی نہیں دیتے جنیت پرک تھا میں نے ایک دفع کئی دفع بلکہ دیکھا کہ جنیت سے کسی نے سختی سے بات کی ہم ساتھ بیٹھے ہیں مجھے عجیب سا لگتا تھا یہ کہاں چھوڑ ہاں ایسی ہاتھ بارت چھوڑ ہاں اب وہ آلہ کے ساتھ مجھے ایک سال برا لیکن وہ دکھاتا پورا تھا کہ میں برا ہوں ہاں چھوڑیا لیکن مجھے پتا ہے اس کے نفس کو لگا ہے لیکن یہی پیکٹس تھی یہی وہ کہتا تھا جو تیرا حق مارے نا اس کو اس کا حق دے پھر مزے دیکھنا ہے اس کے بات یہ میں اس کی ذہن بتا رہا ہوں جنیت کا کہتا تھا کسی کو دو تو کبھی گن کے نہ لو کبھی گن کے نہ لو پس یار یہ کر دے تو دیکھ تیرا یہ مٹھی اتنی ہے نا اللہ کی مٹھی بہت بڑی ہے یہ ذہن بتا رہا ہوں تو یہ جو اس کی اگر کسی کو بلکہ میں سمجھتا ہوں ہم سب کو خالی جنیت کی وجہ سے نہیں ہم اپنی ہم سب کی خیر کی وجہ سے ہم کو یہ زندگی اپنانے کی ضرورت ہے ہم کو یہ اخلاقیات اپنانے کی ضرورت ہے پھر دیکھیں کہ ہمارا یہ ہمارا اپنا گھر ہمارا اپنا محلہ ہمارا اپنا شہر ہمارا اپنا ملک اور ہماری یہ امت آپ دیکھیں کتنی بڑی اللہ تعالیٰ اس دنیا میں جنت بنا دے حقیقت تو یہ میرا میسج اخلاقیات اور معاملات ان کو پکڑ لو بالکل ہاں جی کیا کہتے تھے اببو ان کو جوال اپنا فیاملی جوال اپنا فیاملی اور جوال اپنا فیاملی اور کسی نہیں پوشا باب جی وہ کسی بہت بہتا ہے سیفی تو بتاو ہاں سیفی بتاو چچو اور ڈیٹ تمہیں کیوں کہتے جوال اپنا فیاملی اببو اور چچو بھی چچو بھی کہا ان کا بہت بڑا ایک وہ تھا کہ میں حفظ کر لوں تو اکری بہن ٹو OR تھی اگر اببو نے کہا کہ تم میر لے اگر کر لو بسکتا مطلب بہت 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 آرہ سواب پھر اببو نے کہا یہ میری بہت بڑی بہت 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 بشا تو میری کر لو اس کے بعد میں حفظ کرنا شروح گیا پھر تو بہرہ پارے ہو گئے تھے پھر اس کے بعد وہ بچے روک دیا تھا پھر ابھی واپس کرنا ہے انشاءاللہ اور پھر برا کرنا ہے تو اس لئے ہمارا نگینہ ہے یہ جنید کہتا تھا یہ حدیث ہے کہ ایک حافظ کے ماں باپ کو تاج رکھا جائے اور ستتا دشتداروں کی اس کا سفارش قبول کی جائے تو جنید ہم جب کرتے ہیں جویلوب تو فیملی کیسے لگایا جنید کہتا تھا کہ تیرے میرے عمال تو ایسے نہیں اس کی پچھے لگے نکلیں گے تو میں نے کہا اور یہ تو ہمارا پھر ہیرا ہے تو جنید کہ تیرے میرے عمال تو ایسے نہیں اس کی پچھے لگے ہی نکلنا ہے ہاں جوالوب تو فیملی ہاں that's how it is کیا کہوگے آخر میں اپنے اببو کے بارے میں کیا کہنا چاہوگے میں یہ بہن ہی بولا چاہوگا کہ میں نے ہمیں کتی جی لے سے کھائی ہیں مجھے پرسل ہی آکے کہ اکثر صبح صبح آکر بیٹھا دے کمجھے کہتا ہے کہ بہتا ہے بہتا ہے بہتا ہے بہتا ہے بہتا ہے تو ہماری کامرے میں آجائے کرتے ہیں یہ ایسے عادت تھی میں بی بھی اس ٹائم پہ ہوتا تھا اس سے تھوڑا سب ہوتا تھا کہ اببہ آکے فجر پہ جائنا درازہ مار کہتا ہے اس سے پر نین کے اندر تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ اوہ نو یہ وہ لیکن اب میں اس کو اتنا زیادہ مس کرتا ہوں کیونکہ وہ جب گھر پہتے تھے سب کو انٹائر ہوس کو فجر پہ اٹھاتے تھے اللہ ہے کہ ہم اٹھے میں نو تو آکے سپیشلی اٹھاتے تھے تو اس وقت نین میں بہتا تھا کہ ایک نوک سے ہی چونک اببہ کا نوک پتا تھا کہ اببہ کا نوک اببہ کا نوک اب 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 سبسلا چینج ہو چکے اب اب سبسلا چینج ہو چکی ہے اب تو نہیں نہیں آپ کی بات دوری رہ گے کہ ایک دن سال ہی امیل کر پاو جو کام کرنے ہم سب کھا آگے رکھیں جی آپ کیا کہو گے یہی جسے پھینے ہم سب جو بھی اچھی چیزیں کریں گے ان کو سواب جائے گا ساتھ کے جارے ہیں تو ہم سارے کوشش جائے گے تبلیغ، نماز، قرآن یہ کریں تاکہ ان کو سواب جائے تو میرا تیاری ہے آگے لے کے چل میں باشا بات جی جناب یہ تھا ہمارا آج کا شوق ایک سال ہو گیا جنید بھائی کو ہم سے بچھڑے ہوئے مگر وہ آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہمیشہ رہیں گے اپنے عمال کی وجہ سے اور جو زندگی انہوں نے جیئے واقعی ایک مثال ہے کہ اتنی سٹارڈم کو چھوڑ کے پھر دین کی طرف راغب ہو جانا اور اس کو لے کے چلنا یہاں تک کہ جب ان کا آخری وقت تھا تب بھی وہ اسی کے سفر پہ دین کو آگے بڑھانے کے سفر پہ روانہ تھے یہ ایک بہت بڑی بات ہے ہر کسی کو اس طرح نصیب نہیں ہوتی ہم بات اور جو اللہ تعالی کے جو اللہ تعالی کے پسند دیدہ شخصیت ہوتے ہیں ان کو وہ جلدی بلا لیتے ہیں جنید بھائی بھی ان میں سے ایک تھے ان کی ہر کوئی تعریف کرتا ہے اٹھتے بیٹھتے ہم خواتین بھی کیونکہ ایک ان کی شرط ہوتی تھی کہ جب وہ انٹیو دینے آئیں گے تو اس ہوسٹ نے پورا سر کور ہونا کرنا ہے اور جب وہ میرے شو پہ آئے میں نے جب ان کی یہ خواہش پوری کی تو مجھے اس سب سے بڑی خوشی ہوئی کہ جب میں اپنے میاں کے ساتھ ان کے شو پہ گئی تو انہوں نے میرے 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 کے سامنے میری بہت تعریف ہے کہ میں ہمیں اور مطلب میرے لیے بہت بڑی بات تھی کہ جنید بھائی جیسی شخصیت اتنے بڑے نمازی پریزگار دین کو آگے بڑھانے والے شخص میرے ہزبن کے سامنے میری تعریف کریں کہ آپ کی بیوی بہت اچھی ہے انسان ہے شریف عورت ہے تو وہ مجھے ایک چیز ہے جو مجھے ہمیشہ یاد رہے گی ایسے لوگ دنیا میں بہت کب ہوتے ہیں آگ لگانے والے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں لیکن اس طرح پوزیٹیوٹی بھیلانے والے لوگ بہت کم ہوتے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک بہت ہی آلا مقام جنید بھائی کو دے ہم سب کی دعا ہے ان کے ساتھ ان کی فیملی کے ساتھ جو جنید بھائی کے فینز ہیں وہ سب دعا گو ہیں ان کی فیملی کے لئے کہ ان کے بچے جس طرح جنید بھائی اپنی اولاد کو دیکھنا چاہتے تھے اس طرح انشاءاللہ آپ لوگ اسی مقام پر پہنچیں بہت شکریہ ہمیں آپ نے گھر میں بھلانے کا اور جنید بھائی کے بارے میں بہت ساری باتیں کریں گا تکھنکیو سو مچ واسیم تکھنکیو سو مچ اقرار شکریہ واسیل جنید بھائی کی یاد پوری این تک تانسہ رہے الہی تیری چوکھٹ پر بیکاری بن کے آیا ہوں الہی تیری چوکھٹ پر بیکاری بن کے آیا ہوں سرابہ فکر ہوں عجز و ندامت ساتھ لائیا ہوں سرابہ فکر ہوں عجز و ندامت ساتھ لائیا ہوں کہاں سے نہ طاقت دل کی سچی ترجمانی کی کہ کس جن جان میں گزری ہے گھڑیا زندگانی کی بھلا سا یہ کبس بھلا ساتھ لائی